افعال مقاربہ یقین ہوگا اگر امید ہے تو اس کے لئے عاصر آتا ہے مولانا اور بتایا تھا یہ فعل جامد ہے اس طرف ماضی استعمال ہوتا ہے مولانا کیا صرف ماضی کے اسے غے اور عامل کے اندر یہ قادہ کی طرح ہے بھئی تو یہ افعال ایک قسم چاہتے ہیں اور ایک خبر چاہتے ہیں ان کا ایک قسم آئے گا اور خبر ان کی ہمیشہ فعل مزارے ہوگی کبھی آن آئے گا اور کبھی آنا نہیں آئے گا تو عاصر کے اندر ان آتا ہے ہمیشہ قادر مزارے زیدن این یقوما کبھی کبھی عاصر قادر کی طرح ہوتا ہے اور قادر کے اندر خبر پر ان نہیں آتا تو اس میں بھی کبھی کبھار ان نہیں آتا اور قادر جو ہے اس کے اندر وہ یقین یقین پر دلالت کرتا ہے یعنی خبر کا حاصل ہونا قریب ہے یہ کیا ہے امید نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس نے یقین ہے کہ قریب ہے حاصل ہو جائے بھئے اس کو اور اس کی خبر بھی جو ہے فعل مزارے آئے گی لیکن بغیر ان کی آئے گی اور کبھی کبھی اس میں بھی آسا کی طرح کیا آ جائے کرتا ہے ان آ جاتا ہے اور تیسری قسم وہ ہیں جو کسی فعل فعل میں شروع ہونے کے لئے آتی ہیں کے لئے آتے ہیں وہ افعال اور وہ تفیقہ جعالہ تارابہ اخضہ ہیں اور ان کا استعمال بھی قادہ کی طرح ہے یعنی ان کی خبر پر بھی انداخل نہیں ہوگا کبھی آ بھی جائے گا جیسے تفیقہ زیدن یکتوبو اور اسی طرح اوشاقہ ہیں وہ بھی اسے قرب پر دلالت کے لئے آتا ہے اصل لغوی معنی تو ہے اثر جلدی کے لیکن یہ کیا ہے یہاں پر یہ افعال مقاربہ صرف قرب کے دلالت کے لئے یہ آتا ہے شروع ہونے کے لئے اور اس کا استعمال حصہ اور قادہ کی طرح ہے کیا مانا حصہ اور قادہ کی طرح ہے یعنی جیسے حصہ میں ان آتا ہے تو اس کی خبر پر بھی کیا آئے گا ان آئے گا اور جیسے قادہ کے اندر ان نہیں آتا تو کبھی اس کی خبر میں بھی ان نہیں آئے تو دونوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد مالنہ دو فیل تعجب کے پڑے تھے جن کو وضع کیا گیا ہے انشاء تعجب کے انشاء کے لئے اور دو سیغے ہیں ایک ما افعالہ اور ایک افعال بھی یسے ما احسن زیدن اور احسن بھی زیدن جی تو میں نے بتلایا تھا یہ ما جو ہے یہ ایوش ان کے معنی میں ہے نکرہ استفامیہ ہے اور یہ نکرہ ہوتا ہے اور احسن فیل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل ہے جو کس کو راجے ہے کیونکہ احسن زیدن فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر کیا بنے گا جملہ اور جملہ ہو کر یہ خبر بنے گا کس کے لئے ماء کے لئے اور جب بھی جملے کو کسی سے جوڑنا ہو چاہے کسی کے لئے خبر بنائیں چاہے جملے کو کسی کے لئے صفت بنائیں چاہے جملے کو کسی کے لئے صلح بنائیں ان تمام صورتوں میں آپ نے پڑا ہے جملہ مستقل ہوتا ہے وہ کسی سے جوڑنے کا محتاج نہیں لیکن جب آپ اس کو جوڑ رہے ہیں تو اب کیا چاہیے ربط چاہیے آئیت چاہیے تو وہ ربط آئے گا مولانا اور یہ عموماً کس کے ساتھ آئے گا زمیر کے ساتھ بھئی زمیر کے ساتھ ربط آئے گا اور بھی صورتیں ہیں ربط دینے کے اس میں فائل آجاتا کبھی الفلام آجاتا ہے اور کبھی مولانا بھی آئی نہیں ہی اسی اسم کا تقرار ہو جاتا ہے وغیرہ وہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے فی الحال یہ یاد رکھیں بس کہ ایک طریقہ یہ ہے اور یہ اکثر ہے کہ ربط کس کے ذریعے دیا جائے گا زمیر کے ذریعے تو یہاں بھی احسانہ کے اندر ہوا زمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ ماں کو اور اس نے ربط دے دیا اور پھر یہ خبر ہوئی اس کے لئے اور جملہ اس سے فامیہ انشائیہ ہوا ہوئے اور اس کا معنی کیا بتلایا تھا ایو شیئی ان احسانہ زیدن کس چیز نے زید کو حسین بنا دیا اور یہ لغت کے اعتبار سے ترکیب کے اعتبار سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں لیکن استعمال یہ اس معنی میں نہیں ہے استعمال اب اس لئے یہ کس لئے ہو رہا ہے انشائیہ ساجب کے لئے معنی ہے اب یہ نہیں ہے کس چیز نے زید کو حسین بنایا اب معنی ہے زید کی تناح حسین ہے سمجھ میں آیا بھئی تو تاجب کر رہے ہیں بھئی آپ اور اسی طرح ہے اب احسین بزیدن احسین میں نے بتلایا تھا یہ کی ترکیب بھی بتلای تھی کہ یہ بظاہر عمر ہے لیکن کس معنی میں ہے ماضی کے معنی میں ہے تو احسین بمانے احسانہ کے ہے اور احسانہ اور بزیدن کے اندر بات زائدہ جار رہا ہے اور یہ زیدن کیا ہے مجرور لفظن ہے اور مرکو محلن ہے یہ فائل ہے احسانہ کے لئے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو احسین بزیدن کس معنی میں ہے احسانہ زیدن کے معنی میں ہے یعنی زید حسین ہو گیا یہ تو لغوی یہ ترقیب کے تباہ سے ترجمہ ہے اب یہ اس معنی میں نہیں ہے اب ان کا معنی کیا ہے یہاں پر جب ہم کہتے ہیں حسین بزید ان کیا معنی ہوتا ہے کہ زید کی طرح حسین ہے اور یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ صرف انہی ابوابز کہیں گے جن سے اس میں تفضیل کے سیغے آتے ہیں اس لئے کہ اس میں تفضیل میں بھی اپالا وزن تھا یہاں پر بھی اپالا یا اپعیل وزن ہے مالانا تو یہاں ایک پا ہے ایک رائن ہے ایک لام ہے تو لہٰذا سیغے یہی دو ہیں تو جس سے بھی بناوگے یہی دو سیغے لاؤگے تو اگر زائد کے باپ سے بناوگے تو پھر کیا ہوگا آپ کو زوائد کو حضب کرنا پڑے گا تو زوائد کو حضب کریں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ سلاسی مجرد کے باپ سے آرہا ہے تو باقیوں میں طریقہ بتلایا تھا کہ بھائی با ما احسانہ زائدن اور اگر آپ کسے بنانا چاہتے ہیں استخراج سے تو کیا کہیں گے ما اشتہ استخراجن یا ما شتہ استخراجہو اور دوسرے طریقہ احسین بی زائدین اس کے اندر کیا طریقہ تھا احسین بی زائدین زید کو ہٹاگر استخراج مصر لگا دیں گے اور اس کے ساتھ زید کی ضمیر لگا دیں گے یا زید کا نام جو بھی آ جائے گا عبارت میں موقع محل کے مطابق بھائی سمجھ میں آیا تو کیا آ ہوگا جے اشتہ بستخراج زائدین زید کا استخراج کتنا شدید ہے کتنا زبردست ہے مولانا استخراج میں مصرحہ نکالنا تو زید کتنا تعجب ہو رہا ہے مولانا زید کی استخراج پر تعجب ہو رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی استخراج جانتے ہو کیا نہیں جانتے بھئی مسالہ نکالنا مسالہ جیسے مولانا پقہا کیا کرتے تھے قرآن اور حدیث سے کیا کرتے ہیں مسائل نکالتے تھے یہاں بھی وہی استخراج اس معنی میں کہ زید کتنے شدید استخراج والا ہے کتنے زبردست استخراج والا ہے سمجھ میں آیا مانا بھئی اور اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتے مولانا جو ترطیب ہے وہی برقرار رکھیں ماں احسانہ زیدن ہے تو یہی رہے گا ماں آئے گا پھر احسانہ افعالہ وزن آئے گا اور اس کے بعد مقول آئے گا آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے کوئی اور لفت درمیان میں نہیں لاتا ماں افعیل بھی افعیل بھی دوسرا کیا ہے افعیل بھی تو بھی بات نہیں آرہا اس کو مقدم نہیں کر سکتے کوئی اور درمیان میں نہیں لاتا یہی ترطیب رہے گی تقدیم و تاخیر اور فصل نہیں لاتا ہاں امام ماضینی کیا فرماتے ہیں کہ ذرف کے ذریعے فصل لانا جائز ہے اس کے بعد افعال مدہ اور زم پڑے تھے مولانا مدہ کے بھی دو افعال ہیں زم کے بھی دو افعال ہیں مدہ کے کون سے ہیں نعمہ اور حبزہ اور زم کے بیسہ اور سعاوی یہ ساروں کا استعمال تقریباً ایک جیسا ہے نعمہ کے بارے میں بدل آیا تھا کہ نعمہ جو ہے اس کا فائل ہمیشہ محرف باللام آئے گا نعمہ الرجل اور آگے کیا آئے گا زیدون یہ زید کیا کہلائے گا مقصود بالمدہ تو نعمہ الرجل میں الرجل فائل اور زیدون اس کا مقصود بال مدہ کہلائے گا اور ترقیب میں نے بتلائی تھی کیا ترقیب ہوگی نعمہ فیل افعال مدہ الرجل اس کا فائل فیل اپنے فائز مل کا جملہ فیلیہ ہو کر یہ خبر مقدم اور زید اس کا مبتدہ مؤخر یا دو ترقیبیں دو جملے بنا لیں یہ تو ہم نے ایک جملہ بنائے ہیں نعمہ الرجل الگ جملہ ہو جائے گا اور زید کیلئے مبتدہ محضوظ نکالنے کیا بن جائے گا ہوا زیدون تو ہوا زیدون الگ جملہ ہوا مبتدہ خبر اور یہ الگ جملہ ہوا بھئی تو نعمہ کا فائل ہمیشہ معرف باللام ہوگا یا وہ مضاق ہوگا کس کی طرف معرف باللام کی طرف جیسے نعمہ غلام الرجل زیدون اور کبھی کبار بتلایا تھا اس کا فائل زمیر ہوتی ہے زمیر مبہم اس کے اندر اور چونکہ وہ مبہم ہوتی ہے لہذا اس کی تمیز نقرہ منصوبہ کے ساتھ لانا ضروری ہے تمیز کی نقرہ منصوبہ آئے گی یا ماں کے ساتھ کبھی کبھی تمیز لاتے ہیں جیسے نعمہ اس کے اندر ہوا زمیر مبہم ممیز نعمہ رجلان وہ رجلان اس کی کیا بن جائے گی تمیز بن جائے گی تو نعمہ فیل اضافال مدہ اور ہوا زمیر اس کے اندر مبہم ممیز اور رجلان اس کے منصوب تمیز منصوب لفظاً تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز کے ساتھ میرے کر نعمہ کے لئے فائل اور باقی ترکیب پھر اسی طرح سمجھ میں آئی بات اور کبھی کبار یہ نکیرہ کے بجائے ماں تمیز آتی ہے نعمہ تو نعمہ اور ہوا زمیر اس کے اندر مبہم ممیز اور ماں بمانے شیعن کے نکیرہ ہے اور یہ کیا ہے اس سے تمیز ہے تو مبہم ممیز اپنی تمیز سے ملکہ نعمہ کا فائل باقی ترکیب اسی طرح ہیا آگے مخصوص پیل مدہ ہے مالا نا ہیا کیا ہے مخصوص پیل مدہ ہے اچھا جی اُت کے بعد حبازہ دوسرا تھا حبازہ میں بتلایا گا کہ حبازہ پیل مدہ ہے اور زہ اس کے ساتھ فائل ہے اور یہ زہ ہمیشہ اس کے ساتھ آئے گا اور ہمیشہ جی سمجھ میں ہے ہمیشہ آئے گا ہمیشہ آئے گا سمجھ میں آئے گا اور یہ بھی بتلایا تھا کہ مخصوص پیل مدہ سے پہلے یا مخصوص پیل مدہ کے بعد تمیز یا مالانا حال کا آنا بھی لانا بھی جائز جیسے حبازہ رجولن زیدن تو تمیز لائے مالانا مخصوص پیل مدہ سے پہلے یا بعد میں لیاو حبازہ زیدن رجولن یا مالانا حال لیاو پہلے حبازہ راکی بن زیدن یا حال لیاو پہلے حبازہ زیدن راکی بن سمجھ میں آ رہی ہے ترکیب بھئی جبکہ بیسہ اور صاحب اسی طرح ہیں ان کا فائلہ محورب بھی لام ہو گئے یا مضاف ہو گا کس کی طرح محورب بھیل لام کی طرف یا ان کے اندر ضمیر مبغم ہوگی جس کے آگے تمیز آئے گی نکرہ منصوبہ اس کے بعد حروف کی بحث ہم نے شروع کی تھی سب سے پہلے حروف جارہ پڑے حروف جارہ میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ پہنچائیں فیل کو اور مانع فیل کو فیل کو یا شبہ فیل کو یا مانع فیل کو کس تک اُس اسم تک جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جب تو مثالیں دی تھی مرر تو بھی زیدین تو مرور کا مرر تو کا مرر تو فیل کے مانع کو زید تک کس نے پہنچایا با جار رہا نے وانا مارون بھی زیدین مارون کا مانع زید تک کس نے پہنچایا با نے اور حاضہ فیداری اگو کا تو یہاں حاضہ یہاں مانع فیل پایا جا رہا ہے کیونکہ اتنی اشارہ ہے تو یہ کس مانع میں ہوا اُشیروں کے مانع تو یہاں مانع فیل تو نہیں ہے لیکن مانع فیل پایا جا رہا ہے تو اس کو اس اشیروں کو مالانا عددار تک کس نے پہنچایا فی نے پہنچایا اشیروں فیداری اور بتلایا تھا یہ انیس حروف ہیں اس سے پہلے مین تھا مین کئی معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی یہ ابتدا کے لئے آتا ہے بھئی کیسے ہمیں پتا چلے گئے یہ مین ابتدا کے لئے ہے بتلایا تھا کہ جس کے لئے انتہا کا آنا صحیح ہو وعلم ہو وہ مین کون سا ہے میں کہتا ہوں صرف من البسراتی میں بسرہ سے چلا کہاں تک چلا کوفہ تک یا مکہ تک یا مدینہ تک تو دیکھو انتہا کا لانا صحیح ہے یا نہیں آخر میں تو جہاں انتہا کا لانا صحیح ہو یہ علامت ہے کہ مین ابتدا کے لئے ہے اور کبھی کبھی یہ مین بیان کے لئے آتا ہے کسی مبہم چیز کے بیان کے لئے اس کا کیا طریقہ ہے اس کا کیسے ہمیں پتا چلے گا کہتے ہیں بھئی جس مین کی جگہ اللذی کا رکھنا جائز ہو وہ کیا ہوگا وہ بیان کے معنی میں ہوگا جیسے قرآن میں مثال تھی قرآن کی مثال تھی پچھتا نہیں بھئی وہ رج سمین الاؤسانی پس پچھو تم گندگی سے بھئی وہ گندگی کیا چیز ہے مین نے بیان کیا یعنی کہ مین الاؤسانی یعنی کہ تو اس مین کو اٹھا کر اگر اللذی یہاں رکھا جائے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے اللذی کا تلہ جملہ ہونا چاہیے وغیرہ تو ان چیزوں کو پورا کردے ہوئے تو جن چیزوں کا وہ تقاضہ کرتا ہے ان مختضیات کو بھی لے آئیں تو اللذی کا یہاں لانا کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا تو اللذی بھی لے آئے اور کیا لے آئے مولانا ہوا بھی لے آئے تو جن جن چیزوں کا وہ تقاضہ کرتا ہے اس میں موصول وہ بھی کیا کرنی پڑھیں گی ساتھ لانی پڑھیں گی تو یہ مانا نہیں کہ لے کر آئیں گے بقیادہ یعنی رکھنا صحیح ہے یہ آپ کو زیر علامت بتلا رہے ہیں پہچان بتلا رہے ہیں کہ وہاں اس میں موصول کا رکھنا صحیح ہو اور کبھی کبھی یہ من تبعید کے لئے آتا ہے مولانا باگ کو بیان کرنے کے لئے بھئی اس کی کیا علامت ہے کہتے ہیں اس کی من کو اٹھا کر اگر اللہ سے باگ کو اس کی جگہ رکھا جائے تو صحیح ہو جیسے آپ کہتے ہیں اخستو میند دراہیم کیا معنی اخستو باگ ود دراہیم کیونکہ مفہول بنے گا نا فائل تو طوبون ضمیر ہے اخستو باگ ود دراہیم تو مین کو اٹھا کر کیا رکھ دیا میں نے باگ اور معنی صحیح معلوم ہو یہ من کونسا ہے تبعید کے لئے ہے وزائدتن اور کبھی من کیا آتا ہے مولانا زائدہ بھی آتا ہے اور اس کی کیا علامت ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا زائدہ ہے کہتے ہیں اس من کو اب یہ بارہ سے نکال لیں دیکھیں معنی میں کوئی خرابی آئی کہ نہیں آئی اگر کوئی خرابی نہیں آئی معلوم ہو یہ من کیا ہے زائدہ ہے اور اگر ہر نکالنے سے خرابی آگئے معنی آپ صحیح نہیں بند رہا من کے بغیر تو پھر معلوم ہو یہ زائدہ نہیں ہے پھر وہ پہلے والی قسموں میں سے یا یہ اقتداء کے لئے ہوگا یا یہ تبعید کے لئے ہوگا یا تبعید کے لئے ہوگا یا تبعین وغیرہ کے لئے تو جیسے یہ من زائدہ ہے اور یاد رکھو معلوم آگے زواید کی بہت بھی آئے گی یہاں بھی آپ کو بتلا دوں یہ جو حروف زائدہ ہوتے ہیں یہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے حروف زائدہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے حروف زائدہ بڑے چیمتی بات ہے معلوم آنہ ترکیب کے دباس سے جہاں زائدہ آجائے وہ کسی سے متعلق نہیں ہوگا تو دیکھا یہ من کونسا ہے زائدہ ہے تو اصل میں کیا بنایا ہے عبارت اصل میں کیا ہے معلوم ہوا یہ من احد میں من جارہ زائدہ اور احد مجرور لفظا لیکن معنی کے دباس سے ابھی ہم نے کیا بنایا من کو نکال کر کیا بنایا تھا مرکو فائل بنایا تھا تو یہ ملانا مجرور ہے لفظان اور مرکو ہے محلن کیا بن رہا ہے فائل ہے اب ترکیب کیسے کریں گے ماہ حرف نفی جاہ فیل نون وقایا یا ضمیر اے رابطاو ملانا منصوب محلن مفہول بھی من جارہ زائدہ احد مجرور لفظان مرفو محلن فائل فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کوئی مشکل ہے ترکیب میں والا نا بڑی آفتان ہے وہ تھوڑی سی محنت کریں انشاءاللہ وَلَا تُزَادُ مِن فِي الْقَلَامِ الْمُجَبِي یاد رکھو یہاں بہت بڑا اختلاف ہے ملانا نخوی کوفہ کے نخویوں میں اور بسرہ کے نخویوں میں بسرہ کے نخوی کہتے ہیں یہ جو من زائدہ آتا ہے یہ ہمیشہ کلام غیر مجب میں آتا ہے کلام مجب کے اندر من زائدہ نہیں آتا کلام مجب کس کو کہتے ہیں جس میں نہیں نفی اور استفام نہ ہو اور کلام غیر مجب کس کو کہتے ہیں جس میں نہیں ہو یا نفی ہو یا استفام ہو تو وہ کہتے ہیں جس کلام میں نفی ہو نہیں ہو یا استفام ہو اس کے اندر من زائدہ آسکتا ہے بسرہ والے کہتے ہیں دوسرے کے اندر مجب کے اندر نہیں آسکتا جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں نہیں آتا ہے کوفہ والے کیا کہتے ہیں آتا ہے بھئی دلیل دلیل دیتے ہیں دیکھو بھئی کہتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یقفر الظنوب جمیعا یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والے بخش دیتے ہیں یقیناً اللہ جس کے لئے چاہے اس کے تمام گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں بخش دیتے ہیں تو یہاں سے کیا معلوم ہوا بعض گناہوں کو بخشتے ہیں یا تمام گناہوں کو بخشتے ہیں جس کے لئے اللہ جس کے لئے چاہے اللہ کیا کر دیتے ہیں تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا سمجھ میں آیا بھئی یہ آیت ہے جس میں آ رہا ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوسری جگہ آتا ہے قرآن کے اندر یاغفر لکم من ذنوبکم بخش دیں گے تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو یہ من آ رہا ہے اور من یہاں تبعید کے لئے ہو سکتا ہے مولانا کیا مانا تمہارے بعض گناہوں کو بخش دیں گے آیتوں میں چکراؤ آ گیا ایک آیت سے پتا چل رہا ہے کہ سارے گناہ بخش دیں گے دوسری سے پتا چل رہا ہے بعض کو بخش دیں گے تو یہ تو مولانا ایک میں سارے کا ذکر ہے ایک میں بعض کا ذکر ہے یہ تو دونوں مخالص آپ اتمنے کےadores میں کیا ہے مولانا اختلاف آ گیا ایک آیت کا مانا ہے ایک آیت سے کیا ثابت ہوا تمام گناہوں کو بخش دیں گے دوسری سے کیا ثابت ہوا لہذا اور تو اب یہاں پر لازمی بات ہے اس اختلاف سے بچنے کیلئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یمین کو زائدہ ماننا پڑے گا تو لازمی بات ہے مالانا اب اختلاف کو دور کرنے کے لئے ہمیں ایک کیا کرنا پڑے گا دونوں آیتوں کا معنی ایک جیسا کرنا پڑے گا اور ایک جیسا کرنے کے لئے کیا ضروری ہے کہ اب ایک اثمین کو سوعیدیان نہ بناے زائدہ بنا دیں کیا بنا دیں جب زائدہ بنا دیا تو مالانا آپ کیا معنی اللہ تمہارے لئے گناہوں کو بخش دیں گے یعنی سارے گناہوں کو اس کا معنی بھی تھا سارے گناہوں کو بخش دیں گے اس کا معنی بھی کیا بن گیا سارے گناہوں کو بخش دیں گے اب معنی ٹھیک ہو گیا بات سمجھ میں آئی اب آپ مجھے بتائیے یہ یغفر لکم من زنوبکم کس کے اندر استفام ہے نہیں نفی ہے اور نہیں ہے یہ نہیں تو دیکھو یہ کلام موجب ہوا یا غیر موجب ہوا تو کلام موجب ہوا اور کلام موجب میں من زائدہ آ گیا کلام موجب میں کیا ہے مینہ یہ کوفہ والوں کی دلیل ہے کوفہ والے کہتے ہیں دیکھا یغفر لکم من زنوبکم یہ کلام موجب ہے اور اس کے اندر من زائدہ آیا معلوم ہوا کلام غیر موجب نہیں موجب کے اندر بھی کیا آ سکتا ہے ہاں تو صرف غیر موجب میں نہیں من زائدہ آتا بلکہ موجب میں بھی آتا ہے نیز عرب کا ایک اور قول بھی ہے کیا عرب کہتے ہیں قد کانم مطارن قد کانم مطارن بارش کے بارے میں پوچھا کسی سے پوچھیں تو وہ کیا کہتا ہے بھائی آپ کے علاقے میں بارش ہوئی ہے نہیں وہ کیا کہتا ہے بارش ہوئی تھی وہ جواب میں کہے گا قد کانم مطارن بارش ہوئی تھی قد کانم مطارن نہیں ہے استخدام ہے اور من زائدہ ہے کیا معنی قد کانم مطارن یہ کانا کون سا ہے تاما اور کانا تاما صرف کس کو چاہتا ہے فائل کو چاہتا ہے قد کانم مطارن تو یہ من زائدہ ہے اور مطارن مجرور لفظن ہے لیکن مرکوب محلن کانا کے لئے کیا ہے فائل ہے باستہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ دیکھو اس میں بھی من زائدہ آ گیا کیا آ گیا من زائدہ آ گیا اور یہ کلام موجب ہے حقوقو والے کہتے ہیں دیکھا قرآن سے بھی دلیل دی انہوں نے معلانہ عرب کے کلام سے بھی دلیل دے دی معلانہ کہ من کلام موجب کے اندر کیا ہوتا ہے زائدہ آتا ہے کلام موجب میں بھی زائدہ آتا ہے بسرہ والے نحوی اس کا جواب یہ دیتے ہیں معلانہ کہتے ہیں جو آپ نے آیت ذکر کی کہ ایک آیت میں تمام گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہے اور ایک میں بعد کی مغفرت کا ذکر ماننا پڑتا ہے اگر من کو زائدہ نہ مانیں وہ کہتے ہیں بھئی نہیں ایک آیت میں تمام کا ہی ذکر ہے اور ایک میں بعد کا ہی ذکر ہے ایک میں تمام گناہوں کے مغفرت کا ذکر ہے اور دوسری میں پھر اس پر بھئی یہ تو چکراؤ ہے کہتے ہیں نہیں نہیں چکراؤ پھر بھی نہیں آیا ایک آیت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کے بارے میں ہے اور دوسرا دوسرا حضر نوح علیہ السلام کی امت کے بارے میں ہے حضور کی امت سے اللہ فرما رہا ہے اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو تمہارے بخشتے ہیں اور نوح علیہ السلام کی امت سے فرمایا چاہیں تو بعد گناہوں کو تمہارے کیا کر دیں بخشتے ہیں آب تو کوئی ٹکراؤں نہیں یہ آیت اس کا محل ہی الگ ہے یہ امرت محمد یہ کے بارے میں ہے اور اس کا محلی الگ ہے وہ کس کے بارے میں امتِ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے تو آپ کو یہ ٹکراؤ رہا نہیں ٹکراؤ تو اس وقت تھا کہ اگر دونوں کو امتِ محمدیہ کے بارے میں بنایا جائے یہ دونوں کو نوح علیہ السلام کی امت کے بارے میں بنایا جائے پھر کیا ہو سکتا تھا ٹکراؤ ہو سکتا سورہ سمجھ میں آگئے لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ من سبعیزیہ ہی ہے اور یہ من زائدہ نہیں ہے معلوم ہوا آپ کے دعویٰ صحیح معلوم ہوا کلامِ موجب کے اندر من زائدہ نہیں آتا یہ من زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ من کون سا ہے تبعیزیہ ہے اور یہ خطاب کس کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے محمد نوح علیہ السلام کی بارے میں اور یہ جو کلامِ عرب آپ نے ذکر کیا قَدْكَانَ مِمَّا پَرِن یہ آپ کہہ رہے ہیں کلامِ موجب میں من زائدہ ہے کہتے ہیں بھئے یہ من بھی زائدہ نہیں یہ من تبعیزیہ ہے من کیا ہے کیا معنی کچھ بارش ہوئی تھی یہ معنی نہیں بارش ہوئی کیا معنی کچھ بارش قَدْكَانَ بَعْغُمَتَرِن کیا ہوئی تھی کچھ بارش ہوئی تھی یا یہ من بیان کے لیے ہے بیان کر رہا ہے کچھ ہوئی تھی کیا معنی قَدْكَانَ شَيْءُن کیا ہوئی تھی من مطرین یعنی کہ بارش یعنی کہ بارش تو یہ من بیان کے لئے ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی اس پر آپ کو اشکال ہوگا کہ من تو کانا کا فائل کیا ہو جائے گا شیعن شیعن بھائی کیا فائل بنے گا شیعن مولانا محضور نکال لیں تو اس پر اشکال ہوگا کہ من تبریزیہ کے بارے میں آپ نے بتایا تھا من تبریزیہ وہ ہوتا ہے جس کو اٹھا کر اللہ زی کا رکھنا صحیح ہو اور یہاں پر تو اللہ زی کا رکھنا صحیح نہیں کیونکہ جو شیعن آپ نے مکالا ہے وہ نکرہ ہے اور اللہ زی اس میں موصول جو ہے وہ معرفہ ہے تو نکرہ کا بیان معرفہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ اس کے لئے صفت وغیرہ نہیں بن سکتا تو جواب یہ مولانا کہ اس میں نے بتلایا تھا کہ اس میں موصول صرف اللہ زی کو اٹھا کر رکھنا کافی نہیں اللہ زی جن چیزوں کا تقاضہ کرتا ہے وہ بھی ساری ساتھ لے آو تو پھر رکھنا صحیح ہو جائے سمجھ میں آیا تو اب اگر یہ ہام کر دیں اش شیع امین کی جگہ اللہ زی رکھنا صحیح ہو جائے گا قد کان الشیع اللہ زی ہوا مطرن کوئی چیز ہوئی تھی ایک چیز ہوئی تھی وہ چیز ہوئی تھی کیا مولانا مطر یعنی کہ اللہ زی ہوا مطرن جو باشتی تو یہ تبیین والا بیان تو بس ایک جا دو جواب تیسرا جواب بھی ایک سن لیں کہتے ہیں یہ مبنی بر حکایت ہے یہ مین کیا ہے مبنی بر حکایت ہے کیسے سوال کیا کسی نے سوال کیا مولانا سوال کیا کیا بھئی کہ حل کانم مطرن کسی نے دوسرے سے کیا سوال کیا حل کانم مطرن کیا بارش ہوئی اور یہ حل کیا ہے استفام اور استفام کے اندر یہ جو مین آرہا ہے یہ من زائدہ ہے اور من زائدہ کتنے آرہا ہے کلام غیر موجب کے اندر آرہا ہے کیونکہ کیا ہے حل کانم مطرن کیا ہے استفام اور استفام کیا ہے کلام غیرے تو کلام غیرے موجب کے اندر من زائدہ آ رہا ہے اور کلام غیرے موجب میں آتا بھی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو چونکہ اس کے جواب میں کہا گیا خادرکان جواب دینا تھا تو جواب کو سوال کے مطابق کر دیا گیا سوال میں من زائدہ تھا تو جواب میں بھی کیا کر دیا گیا من زائدہ کر دیا گیا اگرچہ ویسے کیا نہیں جاتا تو کتنے جواب ہوئے مولانا تین جواب دیئے اول کیا یہ من کس کے لیے ہے سبعید کے لیے ہے ثانی کیا سبعین کے لیے ہے بیان کے لیے سالس کیا یہ مبنی بارہ ایک آیت ہے اس سوال کے جواب واقع ہوا اور اس سوال میں من زائدہ تھا تو جواب میں بھی کیا لے آئے من زائدہ لے آئے اسی لیے کہتے ہیں مالانا وَلَا تُوزَاتُ مِن اور من کو زیادہ نہیں کیا جاتا فِي الْقَلَامِ الْمُجَبِ کَلَامِ مُجَبِ کی اندر خلافاً لِلْقُوفِيين بخلاف کس کے کوفیوں کے وَأَمَّا قَوْلُهُمْ قَدْ كَانَ مِمْ مَطَرٍ وَشِبْهُهُ فَمُتَأَوَّلٌ باقی عربوں کا یہ قول قَدْ كَانَ مِمْ مَطَرٍ یہ قول وَشِبْهُهُ اور اس کے جو مشابے اور اقوال ہیں فَمُتَأَوَّلٌ ان میں تعویل کی گئی ہے ان میں کیا کی گئی ہے جیسے ابھی میں نے بتلایا آیت میں کیا تعویل کی گئی کہ ایک آیت امت محمدیہ کے بارے میں ہے اور ایک امت نوحالس اور دوسرا اس کے اندر تین تعویلات میں نے بتایا یہ مین تبعید کیلئے یا مین بیان کیلئے یا یہ مبنی بر ایک آیت ہے وَإِلَا اس کے بعد مین کے بعد اِلَا آیا مَالَا وَحِی الْعُروفِ جَعْرَا یہ انتہائی مطافت کے لئے آتا ہے کمہ مرہ جیسے کہ گزراوئی وَبِمَانِ مَعَا قَلِيلًا اور کبھی یہ مَعَا کے معنی میں بھی آتا ہے اِلَا لیکن بڑا قَلِيل ہے قَوْلِهِ تَعْلَا جیسے اللہ فرماتے ہیں فَغْسِلُوا عُجُوعَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اَيْمَعَا الْمَرَافِقِ الْمَرَافِقِ سمجھ میں آئی بات تو یہ الْمَرَافِقِ مَعَا کے ہے وَحَتَّا وَحِيَ مِثْلُ الْمَرَا اور حَتَّا بھی ہے احروفِ جَعْرَا میں سے اور یہ بھی الْمَرَافِقِ اِلَا کی طرح ہے یہ یعنی انتہائی مصافت کے لئے آتا ہے جیسے بارحہ کہتے ہیں بزرشتہ رات بارحہ کس کو کہتے ہیں نیمتو نام آیا نام اس کا کیا معنی سونا نیمتو البارحہ تا میں بزرشتہ رات سویا حَتَّا فَبَاحِ صبح تک تو حَتَّا کس معنی میں ہے انتہائی مصافت کے لئے آیا وَبِمَعْنِ مَعْنِ 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 م مرشاہتی حاجی آگئے یہاں تک کہ پیدل بھی پیادہ بھی آگئے حاجی تو کسام پر تھے کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل تھے تو کہتے ہیں سوار تو آگئے یہاں تک کہ پیدل جو ہیں وہ بھی آگئے یہاں تو ماہ کے معنی میں ترجمہ کریں مرشاہتی حاجی آگئے پیادوں سمیت پیادوں یعنی جو پیدل حاجی تھے سوار تھے وہ پیدل سمیت آگئے یعنی سارے آگئے اور یہ حتہ داخل نہیں ہوتا مگر صرف اس میں ظاہر پر تو الہ اور حتہ ایک جیسے ہیں الہ بھی انتہائی مسافت کیلئے حتہ بھی الہ انتہائی مسافت کیلئے الہ بھی معنی معا کے حتہ بھی معنی معا کے لیکن فرق ایک اور یہ ہے کہ ایک فرق تو یہ بتلایا کہ الہ معا کے معنی میں قلیلا آتا ہے اور حتہ معا کے معنی میں قلیلا آتا ہے اور دوسرا فرق یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو حتہ ہوتا ہے یہ اس میں ظاہر پر داخل نہیں ہوتا صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے اور ضمیر پر داخل نہیں ہوتا لہذا حتہ ہو نہیں کہہ سکتے آپ جبکہ الہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے اور ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے الہ زیدن الہ سوقی اور الہی ہی دونوں پر داخل ہو رہا ہے ضمیر پر بھی اور اس میں ظاہر پر بھی ہو رہا ہے وَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا عَلَى الظَّاعِرِ اور داخل نہیں ہوتا الہ مگر جس میں ظاہر پر ہی فَلَا يُقَالُوا حَتَّاهُ لِحَاذَا حَتَّاهُ نہیں کہا جائے گا خلافاً للمبرد بخلاف کس کے امام مبرد کے امام مبرد فرماتے ہیں کہ حتہ بھی ضمیر پر داخل ہو جاتا ہے کیا دلیل ہے آپ کی آگے آنے والا شیر دلیل ہے اس شیر کے اندر حتہ کس پر داخل ہوا ہے کاف ضمیر پر داخل ہوا ہے فَلَا وَاللَّهِ لَا يَبْقَاعُنْهَا سُنْ فَتَنْ حَتَّاكَ حَتَّا کس پر داخل ہوا ضمیر پر حَتَّاكَ تو یہ ضمیر پر داخل ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں دیکھا آپ نے کہا ضمیر پر داخل نہیں ہوتا ہے ہم نے عارف کا شیر پیش کر دیا جس میں انہوں نے ضمیر پر داخل کیا مصنف اس کا جواب دیں گی کہ یہ شاز ہے یہ کیا ہے بہت نادر آیا اگر دو دفعہ ایک چیز آنے سے کوئی ضابطہ نہیں بن جائے کرتی ہمیں عام چاہیے عام استعمال میں ایسا نہیں بخلافا للمبرد بخلاف امام مبرد یہ وقول الشاعری اور باقی شاعر کا یہ قول جو ہے فَلَا وَاللَّهِ لَا يَبْقَاعُنَا سُنْ فَتَنْ حَتَّاكَ اَبْنَا عَبِي زِيَادِ شَازُنْ یہ قول کیا ہے شاز ہے فَلَا وَاللَّهِ یہ لَا زائدہ ہے مولانا قسم کے اندر جو لَا ہے قسم سے پہلے یہ اس کو قلام میں خسن پیدا کرنے کے لئے کبھی بڑھایا جاتا ہے کس لئے بھئی کبھی قسم سے پہلے کیا بڑھا دیتے ہیں لَا قلام میں خسن پیدا کرنے کے لئے قلام میں اس میں بڑا خسن پیدا کرنے اور بلاغت کا نقطہ اس کے اندر یہ ہے مولانا اس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرح کہ جس بات پر آگے یہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ بات اتنی واضح ہے اتنی ظاہر ہے کہ اس پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں قسم کھا تو رہے ہیں ہم لیکن اس پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکھئے فَلَا وَاللَّهِ وَا قسمیہ جار رہا ہے مولانا لَفْدِ اللَّهِ مجرور ہے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اکسی مفیل کے ساتھ کس سے متعلق ہوں گے اکسی مفیل اکسی مفیل انا ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر قسم جمعہ پیڑی ہو کر قسم لَا يَبْتَوْا اناسن لغت ہے ناس کے اندر آپ اناسنے پڑھتے ہیں عربی میں اسی میں ایک لغت ہے مولانا تو اناسن پر تو علی فلام کیا ہے تاریخ کا داخل ہے باقی کیا رہ گیا ناس اور اس ناس کے اندر ایک لغت کیا آتی ہے اناس بھی ہے باقی نہیں رہیں گے اناسن لوگ فتن یہ اناسن سے بدل ہے مولانا وہ مبدل مینہو اور فتن کیا ہے بدل اور بدل کا بھی وہی عرب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے مبدل مینہو کا ہوتا ہے تو فتن بھی کیا ہے مولانا اناسن کیا ہے عرب مرفو لفظا تو فتن بھی کیا ہوگا مرفو کونسا مرفو ہوگا یہ ہے یہ کیا ہے مبنی ہے معرب ہے معرب ہے اور معرب ہے تو پھر وہ نا قسموں میں سے کونسے قسم ہے ہاں شاہ باش یہ اس میں مقصور ہے مولانا کیا ہے اس میں مقصور بھئی اس میں مقصور کس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں علف آئے یہ علف کبھی لفظوں میں ہوگا کبھی تقدیراں ہوگا یہاں تقدیراں علف موجود علف سے یہاں پر تقدیراں اصل میں تھا فتہ یون کیا تھا فتہ یون پھر یہاں پر یہاں پر یہاں پر ماں قبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدل دیا علف سے بدل دیا کیا بنا فتان بن گیا فتان پھر اجتماع ساکنین آیا تنمین کے اندر اور علف کے اندر تو کس کو گرا دیا کیا رہ گیا فتان تو علف گرا ہے التقائد ساکنین سے تو تقدیراں یہاں موجود ہے سمجھ میں آیا بھئی تقدیراں یہاں موجود ہے تو یہ مرفوع ہے تقدیراں والا نا مرفوع تقدیراں ہے حتہ جارہ کافز امیر مجرور محلن یبن ابی زیادی یا حرف نیدہ اور منادہ آگیا آ رہا ہے اور منادہ آپ نے پڑھا کہ مضاف یا مشابہ مضاف تو کیا ہوا کرتا ہے منصوب ہوا کرتا ہے تو یہ بھی ابن ابی کیا ہے مانا منصوب اسی لئے ہے کیونکہ اسی عضافت ہو رہی ہے یا ابن ابی زیاد اے ابی زیاد کے بیٹے لا یبقاؤنا سن قسم ہے خدا کی لا یبقاؤنا سن لوگ باقی نہیں رہیں گے فتن نوجوان نوجوان بھی باقی نہیں رہیں گے حتہ کہ یہاں تک کہ تو بھی باقی نہیں رہے گا اے ابن ابی زیاد بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ دنیا فانی ہے ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے اپنے ابی زیاد کے بیٹے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے یہاں نوجوان ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ تو بھی کیا ہے ختم ہو جائے گا کسی چیز کو یہاں باقا نہیں ہے تو بارال محلے سے شخص حتہ کا تھا یہاں پر حتہ کا ضمیر پر داخل ہوا اور بطلہ ہے اشاز نہیں اشاز ہے وفی اور مولانا چوتھا حروف جارہ میں سے فی ہے وحی علی الزرفیت یہ کس لئے آتا ہے مولانا ضرفیت کے لئے یہ بطلاتا کہ ماں پاس ضرف ہے کس کے لئے ماں قبل کے لئے زیدن فید دار زید کس کے اندر ہے دھر کے اندر مرموہ یہ دار ضرف ہے جس کے اندر کون ہے زید موجود ہے زید زیدن فیدار والمہ اپیل کوز اور پانی کوزے کے اندر ہے کوزہ جانتے ہو بھئی کوزہ 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 مالا نا یہ سرحی نمہ برطن ہوتا ہے جس کی ٹونٹی بنی ہوتی ہے جیسے لوٹے کی ہے لوٹے کی تو لمبی ٹونٹی ہوتی ہے اس کی چھوٹی سے ہوتی ہے دیکھا کبھی ہے نہیں دیکھا آپ کے علاقہ میں استعمال دیہاتوں میں استعمال ہوتا ہے دیہاتوں میں ابھی بھی استعمال ہوتا ہے موضو وغیرہ کے لئے بھی پانی پینے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کوزہ کہتے ہیں اس کو جی وَلْمَا أُفِلْ قُوز پانی کس کے اندر ہے کوزے کے اندر ہے کوزے کے اندر ہے دیکھو کوزہ کیا ہے زرخ ہے کس کے لئے تو فی زرخیت کے لئے آئے وَبِمَعَنِ عَلَىٰ قَلِيلًا اور کبھی فیو کس معنی میں آتا ہے اللہ کے معنی میں لیکن یہ بڑا قلیل ہے نَهُ قَوْلِهِ تَعَلَىٰ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَا أُخَلِّ بَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّقْلِ کیا بھئی وہ فیرحون نے کہا تھا جو جادوگار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو فیرحون نے کہا تھا کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور سولد ہوں گا کس پر خجور کے تنوں پر جزو اور تنے بھئی تنے نخل خجور کے درست کو کہتے ہیں بھئی اُخَلِّ بَنَّكُمْ وَلَا أُخَلِّ بَنَّكُمْ اور البتہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور سولد ہوں گا فی جزوعِ النَّقْلِ خجور کے تنوں پر تو فیرحون نے علا کے ہے علا جزوعِ النَّقْلِ خجور کے تنوں پر دوں گا وَالْبَا أُخَلِّ بَا ہے حروفِ جَارًا میں سے وَحِيَ الْإِلْسَاقْ یہ کس لیے آتا ہے مرانا علصاق کے لیے آتا ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا جوڑنا نَهُ مَرَرْتُ بِزَيْدِن مَرَرْتُ بِزَيْدِن مَنَذَيْتُ پر گُزْرَا تو یہ با علصاق کے لیے کیا مانا اے علتصاقہ مروری میرا گزرنا مل گیا بِمَوْزْيَعِن ایسی جگہ کے ساتھ یَقْرُبُ مِنْحُ زَيْدٌ ان کے زید جس کے قریب تھا یعنی میں زیڑ کے قریب سے گزرا تو میرا گزرنا ایسی جگہ کے ساتھ مل گیا کیا ہوا مل گیا جس کے قریب کون تھا زید تھا تو آپ کو گزرنا مل گیا یا نہیں مالانا آپ کہاں سے گزرے ایسی جگہ کے قریب سے گزرے ایسی جگہ کے ساتھ سے گزرے جس کے قریب پون تھا زید تھا وَلِلِ اِسْتِعَانَتِ اور کبھی مولانا باستعانت کے لئے بھی آتا ہے مدد کے لئے قَتَبْتُ بِالْقَلَمِ میں نے قلم کی مدد سے لکھا یہ مدد کا معنی کس نے ادا کیا بانے یہ مدد کے لئے آئے وَقَدْ يَقُونُ لِلْتَعْلِيلِ اور کبھی کبھار کس نے آتا ہے مولانا تعلیل کسی چیز کے علت بیان کرنے کے لئے بال آئی جاتی ہے قَوْلِهِ تَعْلَى جیسے اللہ فرماتے ہیں اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِتِّخَادِكُمْ الْعِجَلَا بے موسیٰ علیہ السلام کو حسور پر تشریف لے گئے پیچھے سامری نے وہ بچڑا بنایا گئے کا اور ساتھ کونے کو پگلا کر اور بن اسرائیل والوں نے کیا کر دی بن اسرائیل والوں نے اس کی عبادت شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر ناراض ہوئے اور سامری کو سزا ملی پھر مولانا اللہ کی طرف سے تو کیا اِنَّكُمْ اُس وقت مولانا یہ قرآن میں آتا ہے اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اَنْفُسَكُمْ اپنے نفسوں پر باتخاذی باسببیہ تعلیل کے لئے بسبب پکڑنے تمہارے کس کو پکڑنے بچڑے کو تو تم نے جو بچڑے کو پکڑا اور اس کو اپنا معبود بنایا اس سبب سے تم نے کیا کیا اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس وجہ سے تم نے یقیناً تم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر بسبب بچڑے کو معبود بنانے کے ولی المصاحبتی اور مولانا با کسی لئے آتا ہے مصاحبت سات مولانا سات مولانا کسی چیز کا قَخَرَجَزَيْدٌ بِعَشِرَتِهِ زَيْضَ عَشَ اپنے قبیلے کے ساتھ نکلا قبیلے کے ساتھ نکلنا کیا تھا مولانا اکٹھا تھا یا نہیں دونوں کا زَيْضَ قبیلے کے ساتھ تھا تو دیکھو ملے ہوئے تھے دونوں مصاحبت کے اکٹھے تھے وَلِلْمُقَابَلَتِ اور کبھی کبھار یہ کس لئے آتا ہے مولانا مقابلے کے لئے بھی آتا ہے بَا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حروف جارہ میں سے یہ بَا ہے مولانا بہت سے معنی کے لئے آتا ہے چند ایک انہوں نے ذکر کیا ہے وَلِلْمُقَابَلَتِ اور کبھی کبھی با مقابلے کے لئے بھی آتا ہے جیسے بِعْتُ حَزَا بِزَا بھئے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے کتاب البُیوہ پڑھی ہوگی اور بُیوہ کے اندر ایک ذافتہ پڑھا ہوگا کہ جس پر بات آفل ہو وہ کیا ہوگی سمن اشترائتُ الْكِتَابَ بِالْقَلَمِ کتاب کو میں نے قلم کے مقابلے میں خریدا یعنی قلم دیا اور کیا لے لی اب مولانا دیکھو ایک طرف قلم ہے ایک طرف کتاب ہے اب اس میں سمن کون ہے مبیعہ کون ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا ہاں جس پر بات آفل ہو وہ سمن اور دوسرا کیا ہے مبیعہ تو یہاں پر کتاب مبیعہ اور قلم پر بات آفل ہوئی تو قلم کیا ہے سمن ہے معلوم وہ آپ میں قلم دے کر کیا خریدا ہے کتاب خریدی ہے تو دیکھو یہ مقابل میں نے قلم کے مقابلے میں کیا خریدی کے بدلے میں کبیہتُ حَزَا بِزَاقَ میں نے بیچا اس چیز کو اس چیز کے بدلے میں وَلِسَّا دیا تھی اور کبھی مولانا تعدیہ کے لئے آتی ہے متعدی بنانے کے لئے بات آتی ہے زہبتُو کا کیا معنی میں گیا اور زہبتُو بِزَاقِ دِن میں زہد کو لے گیا تو یہ متعدی بنانے کے لئے بھی کبھی کیا لے آتے ہیں با لے آتے ہیں کہ زہبتُو بِزَاقِ دِن میں زہد کو لے گیا وَلِسَّرْفِيَتِ اور کبھی کس لئے آتی ہے بھئی وَازَرْفِيَتِ یعنی فی کے معنی میں بھی آتی ہے کہ جلس تو بالمسجدی اے فیل مسجدی میں مسجد میں بیٹھا وزائدتن اچھا وہ کبھی کبار یہ کیا آتی ہے والا نام زائدہ آتی ہے قیادن بھئی زائدہ کہاں آئے گی بھئی یاد رکھو دو جگہ ہیں اس کی آنے کی زائدہ ایک وہ جگہ ہیں جو قیاسی ہیں آپ بھی قیاس کرتے ہوئے آپ بھی اس کے مطابق زائدہ لاسکتے ہیں ان جبوں پر اور کچھ سمائی ہیں کہ آپ ان پر قیاس کرتے ہوئے آپ اس طرح زائدہ نہیں لاسکتے تو پہلے قیاسی جگہیں بتا رہے ہیں زائدہ اے گی قیاساً قیاسی طور پر کی خبری نفی کس کی خبر ہے والا نا نفی کی خبر والا نا جیسے آپ پڑھتے ہیں والا نا زائد کھڑا لئی سے زائد کھڑا کیا ترکیب کریں گے یہ بات اونسی ہے یہ جو خبر میں آ رہی ہے نفی کی خبر میں یہ بات کونسی ہے زائدہ اور زائدہ کے بارے میں میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا یہ کس سے متعلق نہیں آپ ترکیب کرو لئی سے زائدن بقائمین لئی سے حروف و حرف فعل ادفعال ناقصہ آگے زائدن مرکو لفظن اس کا اسام با جارہ قائمین مجرور لفظن اور منصوب محلن کیونکہ لئی سے کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب محلن لئی سے کی خبر تو لئی سے اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا پورا سمجھ میں آگئے تو یہ نفی کی خبر میں جو پائی اب آپ بھی کوئی خبر دینا چاہتے ہیں نفی کے ساتھ ماں کے ساتھ لئی سے کے ساتھ تو آپ بھی کیا کر سکتے ہیں مولانا بازائدہ لا سکتے ہیں اسی طرح استفحام کی خبر میں بھی لا سکتے ہیں مولانا جیسے حل زائدن بقائمین یہ بابی کیا ہے زائدہ استفحام کی خبر میں اور نفی کی خبر میں بابی زائدہ لا سکتے ہیں آپ بھئی وَسِمَاعًا اور سِمَاعًا کچھ جگہیں ہیں سِمَاع پر موقوف ہیں زائدہ ان میں آئے گا فِي الْمَرْفُوعِ اب یہ سِمَاع پر وہ کیون سی جگہ ہیں کہتے ہیں کبھی مرفوع کی جگہ پر آئے گا کبھی منصوب پر آئے گا مولانا مرفوع کی جگہ مرفوع میں جیسے فِي الْمَرْفُوعِ نَهُ بِحَسْبِكَ زَعِدًا یہ باجارہ زائدہ ہے مولانا باجارہ زائدہ ہے تو اصل میں ہے حَسْبُكَ زَعِدٌ حَسْبُكَ مُزَا مُزَا فِلَيْ مِلْكَر مُبْتَدَا اور زیدن اس کی خبر سورس سمجھ میں آ رہی ہے باجارہ زائدہ حَسْبِ مجرور لفظان مُزَا فِلَي مُزَا مُزَا فِلَي مُزَا فِلَي مِلْكَر مجرور لفظان اور مرفو محلن مُبْتَدَا زیدن اس کی خبر تو دیکھو یہ مرفو پر با داخل ہوئی کیونکہ مرفو ہے نا مُبْتَدَا اور یہ اب آپ نہیں کر سکتے آپ کسی مُبْتَدَا پر بانی زائدہ لاسکتے قیاد استماع پر مُبْتَدَا عربوں سے ہم نے اس طرح سنا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا دیکھو یہ لفظ اللہ مجرور لفظان ہے لیکن مرفو محلن ہے فاعل ہے کفا کا اللہ کافی ہے بہتبار گواہ کے تو کفا باللہ خود بتلا رہے ہیں یہ بات زائدہ ہے وَفِالْمَنصُوبِ اور اسی طرح منصوب میں بھی بات ابھی زائدہ آتی ہے جو موقوف الاستماع ہے آپ نہیں زائدہ لاسکتے جیسے اَلْقَا بِيَدِهِ اَلْقَا تو خود مَلَا نَا محفوظ چاہتا ہے بال آنے کی ضرورت نہیں بال آئی گئی معلوم ہوئے یہ بات پہنسی ہے زائدہ ہے اَلْقَا خود نصب دے دیتا ہے اَلْقَا يَدَهُ اَلْقَا بے عربی میں کہتے ہیں لَا تُلْقُو بِيَدِيكُ مِلَتْ تَحْلُقَا تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں لیکن ہاتھ نہیں مراد نفس مراد ہے تو جز بول کر کل مراد ہے جز بول کر یعنی تم اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو بات سمجھ میں آ رہی ہے بولا کیا کیا ید اور مراد کیا ہے پوری ذات مراد ہے پوری ذات مراد ہے سمجھ میں آیا تو تم اپنے ذاتوں کو اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو اب اَلْقَا بِيَدِهِ اَلْقَا يَدَهُ تو اس نے اپنے نفس کو ڈالا ہلاکت میں وغیرہ جو بھی آ گیا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے زیادہ تیز چل رہا ہوں وَاللَّامُ اور ایک لام ہے مولانا جو روح جارہ میں سے وَحِعَلِ الْحَسْتِ سَاسْتِ یہ کس لیے آتا ہے ایک چیز کی تخصیص کرتا ہے کہ یہ اس چیز کے ساتھ خاص ہے جیسے اَلْجُلُ لُلِلْفَرَسْتِ جُلْ کس کو کہتے ہیں جھول کس کو کہتے ہیں جھول زین ایک ہوتی ہے زین بھئی گھوڑے پر آپ ڈالتے ہیں نا زین کچھ چمڑے وغیرہ کے چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں اس سے پہلے ایک وہ جو کپڑے ڈالے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جھول کہتے ہیں اس کو جل کہتے ہیں اَلْجُلُ لِلْفَرَسْتِ جھول خاص ہے کس کے ساتھ یہ خاص ہونے کا معنی کس نے ادا کیا لام نے وَالْمَالُ لِزَيْدِن اور مال خاص ہے کس کے ساتھ یعنی مال زید کا ہے مال زید کا ہے وَالِتَعْلِيل اور کبھی لام کس لیے آتا ہے علت بیان کرنے کے لیے تَذَرَبْ تُحُولِ تَعْدِی میں نے اس کی پٹائی کی کیوں کی سکھانے کے لیے تو پٹائی کی علت کیا ہے عدب سکھانا یہ لام نے معنی آدھا کیا وَالْزَا جی وَالْزَائِدَتُن اور لام کبھی کیا آئے گا زائدہ آئے گا قَقَوْلِهِ تَعْلَىٰ جَسَيْتَ اللہ فرماتے ہیں رَدِفَ لَكُمْ رَدِفَكُمْ رَدِفَ خُد متعدی ہے یہ لام کیا ہے زائدہ ہے ردیفہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے سوار ہونا کسی کے بھئی گھوڑے پر ایک آدمی سوار ہے ایک اور بھی ساتھ پیچھے بیٹھ جاتا ہے جو پیچھے بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں ردیف کیا کہتے ہیں ردیف کہتے ہیں جو پچھلا سوار ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں وَبِمَعَنِ عَن اِذَا سْتُعْمِلَ مَعَلْ قَال اور یہ کبھی عَن کے معنی میں بھی آتا ہے جب اس کو استعمال کیا جائے قول کے ساتھ جیسے اللہ فرماتے ہیں قَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْقَانَ خَيْرًا مَا تَبَقُونَ إِلَيْهِ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے تھے لَوْقَانَ خَيْرًا اگر یہ ایمان بہتر ہوتا مَا تَبَقُونَ إِلَيْهِ تو وہ ہم پر صفت نہ کر جاتے اس ایمان کی طرف وَفِیْهِ نَظَرْ دیکھو مولانا قَالَكَ سِلَا ہمیشہ اللَّام آتا ہے جو مخاطب پر داخل ہوتا ہے قُلْ تُلْ لَقَا میں نے آپ سے کہا تو آپ کون ہیں مخاطب اور آپ پر کیا داخل ہوا زمیر پر قَالَام داخل ہوا میں نے زید سے کہا کیا کہیں گے بھئی قُلْ تُو لِزَيْدِن تو یہ زید مخاطب تھا تو اس پر کیا داخل کیا لَام میں نے عمر سے کہا کیا کہوں گا قُلْ تُو لِعَامَرِن اچھا میں نے صلابہ سے کہا کیا کہوں گا قُلْ تُو لِزَيْدِن سمجھ میں آیا تو یہ لام داخل ہوتا ہے مخاطب پر لیکن کبھی کبھی یہ غیر مخاطب پر بھی داخل ہو جاتا ہے اس صورت میں مثال کے طور جیسے اس آیت کے اندر ہے مولانا دیکھا دیکھو بھئی قَالَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں وہ جو کے جنہوں نے کفر کیا لِلَّذِينَ کیا رہا ہے مولانا قَالَكَ سِلَا لام آ رہا ہے اور لام کس سے داخل ہوتا ہے مخاطب پر تو ترجمہ یوں بنے گا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کن سے کہتے ہیں ان لوگوں سے کہتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو کیا لائے تھے یعنی کافر مومنوں سے کہتے ہیں لَوْقَانَ خَيْرًا اگر یہ ایمان لائی لَوْقَانَ الْایمَانُ خَيْرًا اگر یہ ایمان کیا ہوتا جہتر ہوتا مَا سَبَقُونَا سَبَقَا کونسا صِلحہ ہے سَبَقُو مخاطب کیا غائب کا ہے سَبَقَا سَبَقَا مَازِی مَالَانَا غائب کا سیغہ ہے اگر یہ ایمان بہتر ہوتا مَا سَبَقُونَا وہ لوگ سبقت نہ کر جاتے نہ ہمارے اوپر کیا کہتے ہیں وہ لوگ ہمارے اوپر سبقت نہ کر جاتے ایلیہ ہی اس ایمان کی طرف اس دیکھو کافر کہتے تھے مومنین سے کہ اگر ایمان بہتر ہوتا تو وہ لوگ ہم پر سبقت نہ کر دے تو دیکھو اب یہاں جو ہے نا مولانا یہ لام کن پر داخل ہوا ہے الَّذِينَ پر اور یہ الَّذِينَ مخاطب نہیں ہے غائب ہیں کیا ہیں بھئے مخاطب غائب ہوتا ہے یا حاضر ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے اور سکالہ کے سیلہ آرہا ہے الَّام اور الَّام کس پر داخل ہوتا ہے مخاطب پر تو مالے مولانا یہ الَّذِينَ کون ہونے چاہیئے حاضر ہونے چاہیئے تو کفار کہتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور معلوم ہو وہ ایمان لانے والے کیا ہیں ان کے سامنے حاضر ہیں کافر ان کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان اچھی چیز ہوتی تو دیکھو ایمان لانے والے سارے غریب غربہ فقارہ صحابت کفار بڑے بڑے دولت مند رئیس متقبرین تھے وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو مومنوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان کے اندر کوئی خیر ہوتی تو یہ غریب غربہ ہم سے صفقت نہ کر دے بلکہ ہم جیسے دانا اور ہوشیار لوگ ہم کیا کر لیتے ہم جلدی قبول کرتے ایمان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کافر یہ کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں کیا رہا ہے قالعہ کا سلام لام اور اللہ دین آمنو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے کس کو کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ایمان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ لوگ ہم پر صفقت نہ کر جاتے کیا کہہ رہے ہیں ما سبقو نہ غائب تھی غائنا غائب تھی ترجمہ کرو وہ لوگ ہم پر صفقت حالانکہ یہ تو نہیں کہنا چاہیے کفار تو تو یوں کہنا چاہیے مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان بہتر مسلمان کافر کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے اگر یہ ایمان بہتر ہوتا تو تم لوگ ہم سے صفقت تو کہنا چاہیے تھا ما سبقتمو نہ تم لوگ ہم سے صفقت لیکن کیا کہہ رہے ہیں ما سبقو وہ لوگ ہم سے صفقت معلوم ہوا جس پہ یہ اللہ داخل ہو رہا ہے اللہ بین آمن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں معلوم ہوا مخاطب نہیں ہے اس وقت معلوم ہوا مخاطب وہ غائب ہیں اس لئے تو آگے صفقتو نہ ان کے لئے کونس سیخہ لے کر آ رہے ہیں غائب کا سیخہ لے کر آ رہے ہیں اگر وہ حاضر ہوتے تو پھر غائب کا سیخہ لاتے ہیں بھر پھر کون سیخہ لاتے ہیں معلوم ہوا یہ لام بوانے ان کے ہے یہ لام بوانے تو قالا لذین کافر مومنوں سے نہیں کہہ رہے یہ یہ لام بوانے ان کے ہے یعنی کافر مومنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کافر کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو اور کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں مومنوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو ایک کافید دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مومن این مومنوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر یہ ایمان بہتر ہوتا تو یہ لوگ جو ہیں ہم سے سب فرد نہ کر رہے ہیں اب بات صحیح ہوئی یا نہ ہوئی خالہ کا صحیح کیا آتا ہے لام اور یہ لام کس کے داخل ہوتا ہے مخاطف پر لیکن یہاں اگر مخاطب کا معنی کریں تو پھر آگے سبقون غائب کا سیغہ نہیں آنا چاہیے بلکہ کون سا آنا چاہیے سبق تمونہ آنا چاہیے مخاطب علیہ سیغہ آنا چاہیے اور آگے تو آنا غائب کا سیغہ معلوم ہوا یہ جس پر لام داخل ہو رہا ہے یہ مخاطب نہیں یہ مخاطب نہیں تو معلوم ہو یہ لام اپنے معنی میں نہیں کیونکہ لام تو کس کے داخل ہوتا ہے تو معلوم ہو یہ لام کس معنی میں ہے آن کے بارے میں ہے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان بہتر ہوتا ہے یہ تو غریب قربہ ہم سے صفقت نہ کرتے ہم لوگ ہوشیار ہیں دانہ ہیں دولت مان ہیں ہم کیا کر لیتے ہیں پہلے ہیں تو اسلام قبول کر لیتے ہیں اب سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں یہ جو لامہ یہ کس معنی میں ہے کس کے معنی میں اور یہ کس نے بتلایا آپ کو سباکون آکر غائب کے سیغینے بتلایا کس نے بتایا غائب کے سیغینے کیونکہ اگر یہ مخاطب ہوتے پھر کیا آنا چاہیے تھا سباکتمونہ کہ تم ہم سے اگر تم محسنمات سامنے تو کہتے ہیں بھائی تم ہم سے صفقت نہ کر جاتے تو یہ انہوں نے کہا نہیں معلوم وہ یہ غائب ہیں سورت سمجھ میں آئی اور کبھی کبار مولانا اللہ بمانے آن کے بھی آتا ہے عزت تو عمیلہ محل قول جبکہ اس کو استعمال کیا جائے کس کے ساتھ قول کے ساتھ کا قول اللہ تعالیٰ جیسے اللہ فرماتے ہیں قال الذین کفر و کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا لِلَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں آمنو جو ایمان لائے تھے لَوْ کَانَ خَيْرًا اگر یہ ایمان بہتر ہوتا مَا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ تو وہ ہم پر صدقت نہ کر جاتے اس ایمان کی طرح وَفِیْهِ نَظَرْ اور اس دلیل کے اندر نظر ہے مولانا اشکال ہے یہ فی ہی نظر کا کلام لائے جاتا ہے مولانا ماں کا کس کے لیے اشکال کو ذکر کرنے کے لیے اس کلام میں اشکال ہے بھئی کیا اشکال ہے کہتے ہیں بھئی نہیں یہ لام اپنی ایمانہ میں ہے یہ لام کیا ہے اور مخاطب پر ہی داخل ہے اور مخاطب کون ہیں مومنین ہی ہیں تو کفار مومنین کی ایک جماعت کو کہہ رہے ہیں دوسری جماعت کے بارے میں کفار کسے بات کر رہے ہیں مومنین بھی کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں کر رہے ہیں دوسرے بارے میں تو مومنین کو سامنے کھڑے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں بھئی کفار کہہ رہے ہیں ان مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ اے مومنین اگر یہ ایمان بہتر ہوتا تو وہ لوگ یعنی وہ جو غریب غربہ ہیں وہ غریب غربہ مومنین ہیں وہ ہم سب ساتھ نہ کر جاتے اکتری ہو گیا یعنی مانا مانا کہ مخاطب ایک جماعت اور سبقونہ سے مراد دوسری جماعت ہے سمجھ میں آیا بھئی بھئی دلیج اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے اور کبھی کس معنی میں آتا ہے لام واو کے معنی میں بھی آتا ہے فل قسمی کس کے اندر قسم کے لئے آتا ہے مولانا لام قسم کے لئے بھی آتا ہے اور قسم کے لئے آتا ہے واو تو یہ واو کے معنی میں ہوتے ہیں لیکن عام قسم میں نہیں آئے گا لام بھئی بلکہ لئے تاجبی کس کے لئے آئے گا تاجب کے لئے آئے گا وہ قسم جو تاجب ہو جس تاجب کے لئے کھائی جائے اس میں کیا آئے گا لام آئے گا جیسے حضلی شاعر کہتا ہے سمجھ میں آیا بھئی شعر لِلَّهِ يَبْقَى عَلَى الْأَيَّامِ ذُوحَدٍ بِمُشْمَخِرٍ بِهِ الزَّيَّانُ وَالْآَذُو لِلَّهِ يَبْقَى یہ لام قسم کے لئے ہے قسم ہے اللہ کی يَبْقَى عَلَى يَبْقَى یہاں اللہ محضوف ہے بھئی اللہ کو ذکر کرتے تو شعر کا وزن برابر نہیں رہتا تھا تو اللہ کو حضب کر دیا اور کوئی مسئلہ پھر بھی نہیں بنتا مالانا اس لیے کہ مانا پھر بھی ظاہر ہے لا کے بغیر مانا ہی خراب ہو جاتا ہے معلوم ہوا جو بھی شعر کو پڑے گا اسے خود پا خود پتا چاہ جائے گا کہ یہاں پر کیا ہے لا محضوف ہے قسم ہے خدا کی لَا يَبْقَى باقی نہیں رہتا عَلَى الْأَيَّامِ زَمَانے پر یعنی زمانے میں زمانے میں کوئی باقی نہیں رہتا زمانے میں باقی نہیں رہتا زُحَيْدٍ حید کہتے ہیں گرہدار سنگھ بھئی آپ نے بارہ سنگھا دیکھا ہے اور اس کے سنگھ میں دیکھا ہے گرہیں گرہیں سی پڑی ہوتی ہیں بھئی ایک سنگھ ہے اس سے دوسرا نکل رہا ہے تیسرا نکل رہا ہے اور بیچ میں کیا ہیں گرہیں پڑی ہوئی ہیں یہاں والا نا اسی طرح باز ہرن ہوتے ہیں ان کے سنگھ وہ گھومتے ہوئے اوپر کو جاتے ہیں بھئی وہ گرہیں سی درمیان میں پڑی ہوتی ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ مراد ہیں بھئی تو کہتے ہیں تو خیر کس کو کہتے ہیں گرہ دار سنگھ زو خیر گرہ دار سنگھوں والا گرہ دار زو مال کس کو کہتے ہیں مال والا تو یہ زو تو گرہ دار سنگھوں والا باقی نہیں رہتا زمانے میں بی مش مخیر مش مخیر پروزنے مطمئن والانا مش مخیرن مطمئنن اور یہ اونچے پہاڑ کو کہتے ہیں زیان چمبیلی کو کہتے ہیں بھئی زیان چمبیلی کو کہتے ہیں چمبیلی یادمین آت آت نیازبو کو کہتے ہیں نیازبو جانتے ہو بھئی خوشبودار پتے ہوتے ہیں جس کے رحان نیازبو تو شاعر کہتا ہے شاعر کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی باقی نہیں رہتا تو تعجب کے طور پر قسم اٹھاتا ہے اللہ کی کہ کتنے تعجب کی باقسم خدا کی کوئی پہاڑ کی بلند چھوٹی ہو اور وہاں پر مالانا کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی کوئی مصیبت بھی نہیں ہے سبزہ بھی خوب باپر مقدار میں ہے اور وہاں ہر طرف چمبیلی کے پودے ہوں ہر طرف نیازبو کے پودے ہوں ہر طرف مالانا سبزہ ہے کشمویں بکھری ہوئی ہیں ان سی سبزے کے پر کوئی نہیران بارہ سنگے وغیرہ رہتے ہیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں لیکن پھر بھی ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں دیکھو کوئی تکلیف بھی نہیں پھر بھی کیا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو شاید تاج جو کا اظہار کر رہا ہے کہ ختم خدا کی زمانے میں کوئی گرہ دار سینگوں والا پہاڑ کی بلند چھوٹی پر بھی باقی نہیں رہتا ایسی پہاڑ کی بلند چھوٹی جہاں پر کیا ہوں والا نیازبو کے پودے ہوں یعنی ہر چیز کیا ہے فنہ ہو جانے والی ہے تو یہ مولانا اللہ یہاں محضوح ہے زوحیدن یہ فائل ہے کس کے اندر کس کا فائل بھئی یبقا کا کیا ہے یبقا کا فائل بی مشمخرین مشمخر معرفہ ہے نکرا ہے مولانا نکرا ہے کیا ہے ارن بیہ زیان والآسو زیان والآسو زیان ماتوفن علیہ ہے والآس آس کا اس پر کیا ہے آتف ماتوف ہے ماتو ماتوفلے مل کر مبتدائے مؤخر ہے ماتو ماتوفلے مل کر اور بیہی جار مجرور خبر مقدم ہے بیہی جار مجرور کیا ہے اس کے لیے خبر مقدم ہے مبتدائے مؤخر خبر مقدم سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہے مشمخیر کی یہ صفت ہے کس کے اور یہ بہی کی حاضر امیر مشمخیر کو راجے ہے اور مشمخیر ہے نکیرہ اور آپ نے پڑھا ہے مالانا جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے معارفہ ہوتا ہے یا نکیرہ ہوتا ہے نکیرہ ہوتا ہے لہذا یہ نکیرہ کے لئے جملہ کیا بن گیا صفت بن گیا ترکیب سمجھ میں آئی مشمخیر کیا ہے نکیرہ ہے موصول اور بیہی کیا ہے خبر مقدم اور ازدیان والعاد کیا ہے مبترہ ماخر مبترہ ماخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت بواقیت کے لئے مشمخیر کے لئے موصول سی وقت مل کر مجرور جانے مجرور مل کر کیسے مطالق ہو جائیں گے یابقاہ سے کیسے مطالق یابقاہ سے ترکیب کچھ سمجھ میں آگئی تو ایسے ترکیب ترجمہ ہی ہوگا موصول صفت کے ساتھ ایسے پہاڑ کی بلند چوٹی جس میں چمبیلی اور نیاز بو ہو قسم خدا کی باقی نہیں رہتے زمانے کے اندر گرہ دار سینگوں والے ایسے پہاڑ کی بلند چوٹی میں یا ایسے بلند پہاڑ میں جس کے اندر چمبیلی اور نیاز بو ہو اور حروف جارہ میں سے ایک مولانا ربا ہے وہی علی التقریل اور یہ کس لئے آتا ہے تقلیل کیلئے آتا ہے جیسے کم خبریہ کس لئے آتا تھا کم خبریہ پڑا یا نہیں پڑا آپ نے تقسیر کیلئے آتا تھا بہت سے آدمیوں سے میں ملا تو وہ تقسیر کا معنی دیتا تھا اور ربا کس کا معنی دیتا ہے تقلیل کا لیکن یاد رکھو مولانا یہ ربا کیا لو یہ وضع کے اعتبار سے ربا وضع تو تھا تقلیل کے لئے لیکن اب استعمال تقسیر میں ہوتا ہے جہاں بھی ربا آ جائے اس کا معنی کریں گے آپ بھئی تقسیر کا بہت سے بہت سے ہاں کبھی کبھی ابھی یہ تقلیل کا معنی ادا کرے گا لیکن تقلیل کے معنی کے لئے کوئی قرینہ چاہیے ہوگا وضع کس کے لئے تھا تقلیل کے لئے استعمال کس میں ہونے لگا تقسیر میں اور اب اگر تقلیل میں استعمال ہوگا تو اس کے لئے کیا چاہیے قرینہ چاہیے وَتَسْتَحِقُ صَدْرَ الْقَلَامِ اور یہ مولانا کیا چاہتا ہے صدارت کلام کا استحقاق رکھتا ہے مستحق ہوتا ہے صدارت کلام چاہتا ہے اس لئے کہ مولانا یہ انشاء تقلیل کے لئے آتا ہے یا انشاء تقسیر کے لئے اب استعمال میں تو جب یہ انشاء تقلیل کے لئے یا انشاء تقسیر کے لئے آتا ہے تو یہ صدارت کلام چاہتا ہے تاکہ کلام کی ابتداسی پتا چل جائے تقلیل یا تقسیر کا وَلَا تَدْخُلُوا اِلَّا اَلَا نَكِرَةٍ مَوْصُوفَتٍ اور یہ داخل نہیں ہوتا مگر کس پر ایسے نکرہ پر موصوفتیں جو کیا ہو وہ تو ربعہ ہمیشہ ربعہ جھر دے گا اور نکرہ پر داخل ہوگا اور وہ نکرہ بھی ہمیشہ کیا ہوگا یعنی اس کے آگے کیا آئے گی آگے اس کے صفت آ جائے گی جیسے ربعہ رجلین کریمین تو رجلین پر ربعہ داخل ہوا تو رجلین نکرہ ہے اور اس کے آگے کیا آ رہی ہے صفت ربعہ رجلین کریمین لقیتوہو بہت سے سخی آدمیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے اور یا کبھی مولانا ربعہ داخل ہوتا ہے زمیر پر اور وہ زمیر کیا ہوتی ہے مبہم ہوتی ہے مفرد اور ہمیشہ کیا ہوتی ہے مفرد ہوتی ہے اور ہمیشہ کیا ہوتی ہے مذکر ہوتی ہے آبادا ہمیشہ تو کبھی یہ مبہم مفرد مذکر زمیر پر داخل ہوتا ہے جو ہمیشہ مبہم زمیر پر داخل ہوتا ہے جو ہمیشہ مفرد مذکر رہتی ہے ہوگی ممیزن تو چونکہ مبہم ہے یہ آگے تمیز چاہتی ہے تو ممیزن بینکرہ تین منصوبتین جس کی تمیز کس کے ساتھ لائی جائے گی نکرہ منصوبہ کے ساتھ نہو ربعہو تو دیکھو ربعہ کس پر داخل ہوا زمیر اور یہ زمیر پہنچتی ہے مبہم اور ہمیشہ کیا رہے گی مفرد رہے گی ربعہ ہمار ربعہ ہم نہیں کہیں گے اور ہمیشہ کیا رہے گی مذکر رہے گی ربعہ ہاں نہیں کہیں گے اور اس کی پھر چونکہ مبہم ہے تو آگے کیا چاہے گی تمیز اور وہ نکرہ منصوبہ آئے گی رجولان یہ کیا ہے نکرہ منصوبہ ہے ربعہ رجولان تو دیکھو رجولان تمیز ہے آپ چاہے دو ہوں تو ربعہ رجولان چاہے جمع ہو ربعہ رجالان تو یہ نہیں ہم دیکھیں گے کہ تمیز مفرد ہے تمیز تسمیہ ہے تمیز جمع ہے ربعہ کے ساتھ ضمیر نے ہمیشہ مفرد ہی رہنا ہے اس نے تسمیہ جمع کے لئے بدلنا نہیں مذکر مہنس کے لئے بھی نہیں بدلے گا ربعہ امرہ آتان دیکھا تو امرہ اگر چاہے تمیز آئی لیکن ربعہ تمیز ضمیر بدلی نہیں قضالی کا اسی طرح وَإِنْدَ الْقُوفِينَ یہ تو بطرہ والے کہتے تھے اس میں ضمیر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کوفہ والے کہتے ہیں نہیں بدلے گی مذکر کے لئے مذکر مہنس کے لئے مفرد کے لئے مفرد تسمیہ کے لئے تسمیہ جمعہ کے لئے تو کیا کہیں گے ربعہ رجولان ربعہما رجولان ربعہم رجالا اور ربعہ امراتا وَإِنْدَ الْقُوفِينَ يَجِبُ الْمُطَابَقَةُ وَرْقُوفَوَ وَلَكِ نَزْدِقِ مطابقت واجب ہے نَحُو رُبَّهُمَ رَجُلَيْنِ وَرُبَّهُمْ رِجَالا وَرُبَّهَا امراتا وَقَدْ تَلْحَقُهَا مَلْقَافَةُ اور کبھی کا باری اختصار ماہِ کافہ مل جاتا ہے ماہِ کافہ کفہ یا کفہ کا معناہ تا روکنا یہ ماہ بھی چونکہ ربعہ وغیرہ کو عمل سے روک دیتا ہے اس لئے یہ کیا کہلاتا ہے ماہ کافہ کہلاتا ہے تو چونکہ مالانا ربعہ کے ہم نے کیا شرط لگائی تھی یا یہ نکرہ ربعہ پر داخل ہوگا یا یہ ضمیر پر داخل ہوگا لیکن کبھی کبھی ماہ کافہ پر داخل ہو جاتا ہے وہ اس کو عمل سے روک دیتا ہے جب عمل سے روک دیا اب مولانا یہ جملوں پر بھی داخل ہوگا اور جملہ فیلیا پر بھی داخل ہوگا جملہ اسنیہ پر اب مولانا مفرد پر داخل ہونا ضروری نہیں وَقَدْتَ الْحَاقُ حَامَلْ کَافَةً تو اور کبھی کبار اس کے سامائے کافہ بھی مل جاتا ہے فقط خلوہ علی الجملہ تینی تو یہ کس پر داخل ہوتا ہے دو جملوں پر داخل دونوں جملوں پر تو دیکھو روبہ کے بعد ماں کافہ آیا تو اب یہ قامہ پر بھی داخل ہو گیا ورنہ تو یہ فیل پر داخل نہیں ہو سکتا وَرُبَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَلَا بُدَّ لَهَا مِن فِعْلِن مَازِن اور اس روبہ کے لئے فیل ماضی کا ہونا ضروری ہے کیوں بھئی فیل ماضی کا ہونا کیوں ضروری ہے روبہ کے لئے کہتے ہیں لِأَنَّ رُبَّ لِتَقْلِيْلِ الْمُحَقَّقِقِ اس لئے روبہ ایسی تقلیل کے لئے آتا ہے جو واقع ہو جو کیا ہو واقع ہو وَهُوَ لَا اَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ اور وہ حاصل نہیں ہوتی مگر ماضی ہی کے ساتھ کس کے ساتھ ہے بھئی روبہ کس لئے آتا ہے تقلیل کے لئے اور وہ تقلیل یقینی ہونی چاہیے یا ترے امید ہی اس کی کافی ہے یقینی ہونی چاہیے اور یقینی بات ماضی میں ہوتی ہے ماضی کی بات یقینی ہوتی ہے مستقبل میں تو غیر و یقینی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں ہوتی ہے وَلَا بُتَّلَهَ مِنْ فِعْلٍ مَاضٍ اور ضروری ہے اس کے لئے پہلے ماضی کا ہونا لیانا روبہ لتقلیل المحقق اس لئے کہ روبہ ایسی تقلیل کے لئے آتا ہے جو واقع ہو یقینی ہو وَهُوَ لَا اَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ اور وہ حاصل نہیں ہوتی یہ تحقق ہوگا اور وہ حاصل نہیں ہوتی یعنی وہ تقلیل یقینی تقلیل محقق کا کیا مانت کیا مانانا تقلیل یقینی وہ تقلیل یقینی حاصل نہیں ہوتی إِلَّا بِهِ حَاظْمِيرَ فِعْلِ مَاضِي کو راجع ہے مگر کس کے ساتھ فِعْلِ مَاضِي کے ساتھ وَيُحْذَفُ ذَلِكَ الْفِعْلُ غَالِبًا اور اکثر اس فِعْل کو کیا کر دیا جاتا ہے عضف کر دیا جاتا ہے کہ قولی کا جیسے آپ کہتے ہیں رُبْ بَرَجُلِنْ اَكْرَمَنِ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ هَلَّقِيْتَ مَنْ اَكْرَمَكَا جیسے آپ کہتے ہیں رُبْ بَرَجُلِنْ اَكْرَمَ بھئے روپہ کس سے داخل ہوا جی اور ناکرہ پر داخل ہو تو ہم نے کیا شرط لگائی تھی اس کی صفت آنی چاہیے یہاں تو ناکرہ کی کوئی صفت نہیں نظر آ رہی مجھے جی کیا کر دی گئی ہے بھئے دیکھو فیل کی بات چھوڑو ابھی تو وہ بات تو فیل کی چاہ رہی ہے وہ بھی میں آگے بساتا ہوں مجھے پہلے تو یہ آپ نے پڑھی بات کہ رُبَہ کی تمیز کی رُبَہ کس پر داخل ہوگا ناکرہ پر اور وہ ناکرہ پھر ہمیشہ کیا ہوگا محصوب ہوگا تو بھئے دیکھتی رہے رجلین معرفہ ہے ناکرہ ہے ناکرہ ہے اور آگے اکرامنی آ رہا ہے اور اکرامنی کیا ہے جملہ ہے اور جملہ کس کے اوپر میں ہوتا ہے ناکرہ اور انگرہ کی کس کے لئے صفت بنتا ہے کس کے لئے ناکرہ کے لئے جملہ ناکرہ کے لئے صفت بن جاتا ہے تو رجلین محصوب اکرامنی جملہ اس کے صفت تو ذابطہ بچا ہوا ہے یا ٹوڑ گیا مولانا تو ربا رجل ان اکرمانی ربا والانا جارا رجل ان مجرور لفظاً موصوب اکرمہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر فائل جو کس کو راجے رجل موصوب کو سمجھ میں آیا بھئی جملہ فیلیا ہو کر رجل کے لئے کیا بن جائے گی صفت فی جواب من قال تو کیسے آپ کہتے ہیں ربا رجل ان اکرمانی فی جواب من اُس شخص کے جواب میں قال جس نے کہا تھا کیا تیری ملاقات ہوئی ہے کسی ایسے آدمی سے جس نے تیرا اکرام کیا ہو اکرام کیا ہو آپ نے جواب میں کیا کہا ربا رجل ان اکرمانی بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے میرا اکرام کیا آگے لقیتو کو حضف کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں تو اصل کلام یوں ہے ربا رجل ان اکرمانی لقیتو بہت سے ایسے آدمیوں نے جنہوں نے میرا اکرام کیا ہے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے ہوئی ہے ناوہ جنہیں آیا تو اس لقیتو کو کیوں حضف کیا کیونکہ قرینہ موجود ہے سوال اس نے پوچھا ہے سوال میں کیا لقا کا ذکر آ چکا ہے اس نے کہا تھا اللقیتا من اکراما کا کیا کسی ایسے شخص سے تیری ملاقات ہوئی ہے جس نے تیرا اکرام کیا اے ربا رجل ان اکرمانی لقیتو بہت سے ایسے آدمی جنہوں نے میرا اکرام کیا ان سے میری ملاقات ہوئی ہے فا اکرمانی صفت الرجل تو اکرمانی صفت ہے رجل کی وَلَقِتُهُ فِعَلُوْهَا اور لقیتو ربا کا فیل ہے مولانا تو اس کو ہم نے کیا کر لیا تھا حضف کر دیا تھا وَهُوَ مَحْضُوفٌ اور وہ محضُوف ہے وَوَا بِرْرُبَّا اور ایک مولانا حروف جارہ میں سے وَوَا بِرْرُبَّا ہے وَهِي الْوَاوُ الَّتِي تُبْتَرَوُ بِحَا فِي اَوَّلِ الْقَلَامِ اور یہ وہ وَو ہے جس کو اس ساتھ ابتدا کی جاتی ہے اولِ قَلَامِ کے اندر بھئی جس کے ساتھ ابتدا کی جاتی ہے تہاں پر اولِ قَلَامِ میں مولانا تو یہ وہ ممانع ربا کے دو مذاہب ہیں مولانا بعض علماء کہتے ہیں یہ وہ ربا کے معنی میں ہے خود تو یہ وہ بھی جر دیتا ہے کیا دیتا ہے جر دیتا ہے آگے مثال آرہی ہے کہ قولی شایر جیسے شایر کہتا ہے وَبَلْدَ تِين بَلْدَ کو جر کس نے دیا یہ وہ کس معنی میں ہے ربا کے معنی میں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ خود ربا کے معنی میں ہے بات کہتے ہیں نہیں یہ وہ ربا کے معنی میں نہیں اس وہ کے بعد ربا محضوب ہے اس وہ کے بعد کون ہے تو جر وہ ربا دے رہا ہے یہ وہ نہیں دے رہا اور پہلے مثال آرہی کیا کہتے تھے یہ وہ خود ہی کیا کر رہا ہے جر دے رہا ہے یہ ربا کے معنی میں کہ قول شایری جیسے شایر کہتا ہے وَبَلْدَ تِين اے ربا بَلْدَ تِين لَيْسَ بِحَا آنیس آنیس کا معنی ہم انس کرنے والا مانوس شخص مانوس اِلَّلْ يَعَافِر اِلَّلْ يَعَافِر بھئی يَعَافِر جمع ہے يَعَافُور کے والا نام يَعَافُور کے اور وہ ہرن کے بچے کو وہ کہتے ہیں ہرن کا بچہ یا ہرن کو بھی کہتے ہیں ہرن کا بچہ عیس مولانا بروزن بیز عبیت کی جمعہ مانوس کیا آتی ہے مولانا بیزوہ اور بیزا کی جمعہ کیا آتی ہے بیز آتی ہے احمر کی جمعہ کی جمعہ ہمرا اور ہمرا کی جمعہ خوم رون آتی ہے کیا آتی ہے خوم رون احمر کی مولانا ہمرا اور ہمرا کی جمعہ خوم رون اسی طرح عبیت کی جمعہ عبیت کی مونس بیزا اور بیزا کی جمعہ بیز وہ تھا خوم رون فعلون یہ ہے فعلون بھئی یہ بھی دراصل فعلون تھا یہاں کی وجہ سے ہم نے کیا دے دیا کسرہ دے دیا سورہ سمجھ میں آئی تو یہ بھی فعلون ہے یہ تو یہاں بھی مولانا عیز جو ہے عائیت کی مونس آتی ہے عائزہ جیسے عبیت کی مونس بیزا عائیت کی مونس ہے عائزہ اور عائزہ کی جمعہ عیز اور عائیت کہتے ہیں مونانا عمدہ و آلہ اونٹ کو عمدہ و آلہ اونٹ شاعر کہتا ہے بہت سے ایسے شہروں پر ہمارا گزر ہوا جن میں کوئی مانوس چیز ہمیں نہ ملی اونس کرنے والی کوئی چیز نہ ملی سوائے ہرن کے بچوں کے اور عمدہ اونٹنیوں کے عمدہ اور آلہ اونٹنیوں اور ہرن کے بچوں کے علاوہ ان شہروں میں ہمیں اور کوئی اونس کرنے والا نہیں ملا وہ شہر پر بستیاں اجار ہو گئی تھی ویران ہو گئی تھی تمام انسان وہاں سے کچھ کر گئے تھے اب ٹھوٹے پھوٹے کھنڈرات واقعی ہیں اور جنگل کے اندر ان کھنڈرات کے اندر اب کینوں نے بسیرہ بسایا ہوا ہے ہرنوں نے اونٹنیوں وغیرہ آنے ہوئی سمجھ میں ہے شاعر کہتا ہے بہت سے محصے بستیوں پر گزرا جن میں ہمیں کوئی مانوس چیز نہ ملی کوئی اونس کرنے والا انسان دکھائی نہ دیا سوائے ہرن کے بچوں کے اور اونٹنیاں وبلتین ایروپا بلتین بہت سے شہر تھے لئیسا بہت سے شہر لئیسا بہا انیسو کے نہیں تھا ان میں کوئی اونس کرنے والا اللہ یعفیرہ مگر کون بھئی ہرن کے بچے ویلہ العیسو آرہ مگر کون بھئیسا بہت سے شہر ہے وبلتین بہت ربا کے معنی میں آیا وواو القسم حروف جارہ میں سے ایک واو قسم ہے وید اختصو بالظاہری یہ خاص ہے کس کے ساتھ مولانا شہر بھئی قسم کے لئے اصل الحروف قسم کے لئے جو اصل ہے وہ ہے با باللہ قسم کے لئے اصل لفظ کیا ہے با کبھی با کی جگہ استعمال ہوتا ہے واؤ اور کبھی پھر واؤ کی جگہ استعمال ہوتی ہے تا اصل کیا ہے قسم کے لئے کبھی با کی جگہ کیا استعمال ہوتا ہے واؤ اور کبھی واؤ کی جگہ بھی تا تو دیکھنا جو اصل ہے اس میں سب سے زیادہ غصت ہوگی واؤ کی اندر غصت کم ہو جائے گی تاکہ اندر غصت مزید کم ہو جائے گی یاد اکھو یہ جو با ہے یہ اتنے ظاہر پر بھی داخل ہو سکتی ہے اتنے ضمیر پر بھی داخل ہو سکتی ہے باللہ قسم کھارا وارانا اور لفظ اللہ ظاہر ہے یا ضمیر ہے یہ اتنے ظاہر پر داخل ہوا سمجھ میں آیا اور یہ ضمیر پر بھی داخل ہو سکتا ہے بی کا یہ کس پر داخل ہوا ضمیر پر تو یہ با قسم کے لئے آتا ہے اور اس صورت میں یہ اتنے ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے اور اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے نیز مولانا یہ با استخدام کے لئے بھی آ سکتی ہے اس سے فام پر بھی داخل ہوگی بِاللہِ اَخْبِرْنِي بِاللہِ اَخْبِرْنِي بِاللہِ اَخْبِرْنِي تو دیکھا اس کے لئے با آ گئی بھئی یا استخدام بنا لو مولانا یہ بھی استخدام سمجھ میں آیا بھئی تو با کیسے کیا ہے اس میں ظاہر کے لئے بھی آئے گی اور اس میں اور مولانا استخدام کے لئے بھی یہ با قسمیاں نیز اس کے سب اکسیم و فیل کو لفتوں میں لانا بھی جائز ہے حضر کرنا بھی جائز اکسیم و بِاللہِ آپ کہہ سکتے ہیں اور صرف بِاللہِ اُخْبِرْنِ مُقْ حضر کرنے یہ بھی جائز تو فیلِ قسم کو اس کے ساتھ لفظوں میں ذکر کرنا بھی جائز اور اس کو حضر کرنا بھی کیونکہ یہ اصل ہے ہاں وہ کے اندر کبھی کبھی باقی جگہ کیا لے آتے ہیں مولانا وہ لے آتے ہیں وہ کے اندر اس پر گنجائش کام ہو جائے گی باقے بارے میں کیا تھا اس میں ظاہر پر بھی داخل ہو اور اس میں جبکہ وہ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوگا اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوگا واقعہ نہیں کہہ سکتے واللہ ہی کہہ سکتے ہیں جی نیز با میں کیا تھا استفام کیلئے بھی آتی ہے غیر استفام کیلئے بھی آتی ہے لیکن وہ صرف غیر استفام کیلئے آئے گا استفام کیلئے کبھی نہیں آئے گا تیفری کہ باق کے ساتھ مقسم و فیل کو ذکر بھی کرنا بھی جائز تھا اور حضب کرنا بھی جائز تھا جبکہ وہ کے اندر صرف حضب ہی جائز ہے اس کو ذکر کرنا اقسمو واللہ ہی کہنا جائز واللہ ہی اخبیرنی کہنا جائز نہیں صورت سمجھ میں آگئے پھر کبھی وہ کی جگہ تا آتی ہے تا میں اور بھی کنجائش کم ہو گئی وہ تو اس میں ظاہر کے ساتھ آتا تھا ہر اس میں ظاہر کے ساتھ واللہ ہی والرحمن والرحیم سمجھ میں آیا ہر اس میں ظاہر کے ساتھ آ رہا ہے لیکن تا صرف لفظ اللہ کے لئے آئے گی اور کسی اس میں ظاہر کے ساتھ بھی نہیں آئے تو اس میں ظاہر میں بھی اور کنجائش کم ہو گئی تا صرف تاللہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں تالرحمن کہنا صحیح نہیں سمجھ میں آگئی بات سب کو دیکھیں وواب القسم اور ایک وواب قسم ہے اور روح پہ جارہ میں سے وہیت اختصت و بزاہری اور یہ خاص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ نحو واللہ والرحمن واللہ اور والرحمن لعظر بنا تو دیکھا اللفظ اللہ پر بھی اس میں ظاہر پر دا سلو اور رحمن پر بھی و لا یقال یونی کہا جائے گا واقع وہ اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے زمیر پر نہیں وطا القسمی اور ایک تائے قسم ہے وَيَتَخْتَتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ جے بھئی تا صرف لفظ اللہ پر خاص داخل ہوگی اور کسی پر داخل نہیں وہ تو جو بھی اس میں ظاہر ہو اس سے وہ آ سکتا تھا لیکن اس میں ظاہر میں سے تا صرف کس پر آئے گی لفظ اللہ وَيَتَخْتَتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ اور یہ خاص ہے تا قسم بھی بہت سے کہیں تا قسم بھی وَحْدَهُ رَبْدِ اللَّهِ کے ساتھ فَلَا يُقَالُ تَرْرَحْمَانِ لہذا یہ کہیوں نہیں کہا جائے گا تَرْرَحْمَانِ تَرْرَحْمَانِ کہنا جائز بلکہ صرف کیا کہنا جائز اللہ وَقَوْلُهُمْ تَرَبْ بِالْقَابَةِ شَادْ بہت بعض عربوں کی قول میں آپ نے تو کہا یہ لفظ اللہ کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوتی ہم نے آواز اشار میں پڑھا وہاں کیا آیا تَرَبْ دِل کا بتا کس پر داخل ہوئے رب پر داخل ہوئی تو جواب یہ تھی ہے مصنف نے بتایا شازم کی کیا ہے مولانا شاز ہے یعنی آیا ہے لیکن نادر ہے کیا ہے نادر ہے وَنْ نادرُ اُقَال فَادُ تو ایک جگہ آجائے یا دو جگہ آجائے اس سے ہم ذابطے پر کوئی اثر نہیں پڑھتا وَبَعُ الْقَسَمِ اور بائِ قَسَمْ ہے وَحِيَتَدْ خُلُعَالَ زاہری اور یہ داخل ہوتی ہے کس پر مولانا زاہر پر بھی داخل ہوتی ہے وَالْمُزْمَرِ اور ضمیر پر بھی داخل ہوتی ہے نَحُو بِاللَّهِ وَبِالرَّحْمَانِ وَبِقَعْ زمیر پر بھی داخل ہوئی اور میں نے دو زائد چیزیں بھی آپ کو بتلائیں اس کے ساتھ بھئی کون سی دو زائد چیزیں ہیں کہ یہ استفام کے لئے بھی آ سکتی ہے اور اس کے ذاقل کو ذکر کرنا بھی جائز وَلَا بُتَلِ الْقَسَمِ مِنَ الْجَوَابِ اور قسم کے لئے جواب کہونا بھی ضروری ہے وَحِيَ جُمْلَةٌ بَعْ يَادْ رَقُو وَاللَّهْ یہ تو قسم ہوئی اس کے لئے کیا چاہیے جوابِ قسم کس بات پر قسم آپ اٹھا رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جوابِ قسم کہتے ہیں وَلَا بُتَلِ الْقَسَمِ وَنْجَلْ جَوَابِ اور ضروری ہے قسم کے لئے جواب کہونا وَحِيَ جُمْلَةٌ اور یہ جملہ ہوتا ہے دُسَمَّ الْمُقْسَمَ عَلَيْهَا اس کو کیا کہتے ہیں مُقْسَمْ عَلَيْا کہتے ہیں تو واجب ہے کس کو داخل کرنا لام کو داخل کرنا فِي الاسمیتِ وَالْفِعْلِيَةِ کس کے اندر جملہ اسمیہ ہو جائے جملہ فیلیہ ہو لام کا داخل کرنا جوابِ قسم پر واجب ہے دیکھیں مولانا وَاللَّهِ لَا زَعِدْ قَائِمُ یہ لام کا لانا واجب کیونکہ جملہ مصبت ہے یا منفی ہے تو دَا زَعِدْ قَائِمُ جملہ اسمیہ اس پر لام کا داخل کرنا وَاللَّهِ میں ایسا ضرور کروں گا تو یہ دیکھو جملہ فیلیہ ہے تو اس پر بھی اور مصبت ہے لہٰذا اس پر بھی لام کا داخل کرنا واجب ہے وَاللَّهِ فِي الاسمیتِ اسی طرح اِنَّا کا لانا بھی جائز ہے کس کے اندر جملہ اسمیہ میں اِنَّا بھی لا سکتے علام کے ساتھ ساتھ جیسے وَاللَّهِ اِنَّا زَعِدًا لَقَائِمُ تو اِنَّا بھی لے آئے جملہ اسمیہ میں سمجھ میں آیا بھئی علامِ تاقید بھی آگے خبر پر آ رہا ہے وَإِنْكَارَتْ مَنْفِيَّتًا اور اگر جملہ کونسا ہو مَاللہِ مَنْفِي ہو وَجَبَ دُقُولُ مَا وَاللَّا تو پھر مولانا جوابِ قتم پر مَا یا اللَّا کا داخل کرنا واجب ہے جیسے وَاللَّهِ مَا زَعِدٌ بِقَائِمِن وَاللَّا زَعِدْ خَرَا نہیں تو یہ مَا لے کر آئے مولانا وَاللَّهِ لَا يَقُومُ زَعِدٌ لَّا لے کر آئے بھئی وَعْلَمْ جَانْ لِي اَنَّهُ قَدْ يُحْزَبُ جَوْ حَرْفُ النَّفِي کبھی کبھی حرف سے نفی کو کیا کر لیا جاتا ہے حضب کر لیا جاتا ہے لِزَوَالِ اللَّبْسِ الْتِبَاط کو دور ہو جانے کی وجہ سے زائل ہونے بھئی بات جب ہے الْتِبَاط نہیں رہتا جب الْتِبَاط سے خطرہ ہی نہیں ہے تو حرف نفی کو حضب کر رہے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے مولانا ابھی پیچھے شیر میں نہیں گزرا تھا کیا گزرا تھا لِلَّهِ يَبْقَع اور میں نے کیا بتلایا تھا لِلَّهِ لَا يَبْقَع کیونکہ لَا کے بغیر بات صحیح بنتی تھی بات صحیح نہیں بنتی تھی آپ وہاں لَا کے بغیر ترجمہ کر کے دیکھیں بات نہیں بنتی تو کبھی حرف نفی کو حضب ہی کر رہے رہا تھا لِلَّهِ لَا يَبْقَع جبکہ الْتِبَاط کا خطرہ نہ ہو قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ فرماتے ہیں تَلَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ تَلَّهِ اَلْتَفْتَعُ اَلَّا تَفْتَعُ بھئی آپ نے اپنے ناقصہ پڑھے یا نہیں پڑھے ان میں ایک مَا فَتِعَ پڑھا یا نہیں پڑھا مولانا یہ وہ مَا فَتِعَ ہے بھئی مزارے ہوا تو مَا کو بدل دی اللہ سے اور تَفْتَعُ کونسا صغہ ہے مخاطب کا صغہ تَلَّهِ قَتَمْ ہے خدا کی لَا تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ تو ہمیشہ یاد کرتا ہے یوسف علیہ السلام کو تو ہمیشہ یاد کرتا ہے یوسف علیہ تو لَا تَفْتَعُ لَا تَفْتَعُ وہ کیا مَانا بھئی مَا فَتِعَ مَا بَرِحَ کا کیا مَانا تھا ہمیشہ تو لَا تَفْتَعُ تو اللہ کو حضب کر بھی یہ مَانا کیونکہ التباس کا خطرہ نہیں تو افارے محجی ترقیب کیسے کریں گے طاقت میاں جار رہا لفظ اللہ مجرور لفظ انجار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے اُخْتِ مُفِل سے اُخْتِ مُفِل مل کر جملہ فیلیا ہو کر فَتْعَ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسف تَفْتَعُ لا تَفْتَعُ لا مَعْذُوك لا تَفْتَعُ فیل اذا فعل ناقصہ انتا ضمیر اس کے اندر اس کا اس کا اسام تذکر فیل انتا ضمیر اس کے اندر فاعل يوسف مخبول فیل اپنے فائل اور يوسف اچھا بھئی اس پہ تنوین کیوں نہیں آئی بھئی جے عالم ہے تو کیا ہوا معرفہ ہے تو کیا ہوا غیر منصرف ہے یوں کہو یہ کیا ہے غیر منصرف ہے کیا کیا اتباب ہیں غیر انصراف کیس میں ایک عالمیت ہے شعباج دوسرا اجماع ہے شعباج یہ آجمی زبان ہے سمجھ میں آیا آپ کہیں گے بھئی یہ تو قرآن میں ذکر آرہا یہ تو عربی ہے بھئی حضی یوسف علیہ السلام عربی زبان ابھی بنی بھی نہیں تھی اس سے بھی پہلے کے گزرے ہیں سمجھ میں اس سے پہلے گزرے ہیں تو یہ آج اس وقت عربی تھی نہیں تو عربی کہاں سے ہوا یہ نام تو یہ عجمہ ہے اور اس میں عالمیت ہے تو تذکر افیل انتظامیر فائل فیل اپنے فائل و محفوظ سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر ہوئی کس کے لئے لا تختہو کے لئے لا تختہو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر جوابیں جوابیں قصام وَيُقْبَهُ جَوَابُ الْقَسَمِينَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ یاد رکھو مولانا کبھی جواب دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں وَاللَّهِ لَا زَيْدٌ قَائِمُونَ وَاللَّهِ لَا زَيْدٌ قَائِمُونَ وَاللَّهِ زَيْد کیا ہے کھڑا ہے تو لَا زَيْدٌ قَائِمُونَ کو کیا بنائیں گے آپ ترکیب میں جوابیں قصام بھئی جوابِ قصام بھئی تو جوابِ قصام کبھی کبھی یہ جوابِ قصام مقدم بھی ہو جاتا ہے بھئی کس طرح میں کہتا ہوں زَيْدٌ قَائِمُونَ وَاللَّهِ کہتے ہیں یا نہیں کہتے لیکن یاد رکھو جب یہ قصام پر مقدم ہو جائے تو پھر یہ جوابِ قصام نہیں کہلائے گا اس لئے کیونکہ جوابِ قصام کبھی قصام پر مقدم نہیں ہو سکتا جیسے مولانا جزا شرط پر کبھی مقدم نہیں ہو سکتی تو کبھی جزا مقدم نظر آتی ہے لفظوں میں تو اس کو دال بل جزا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دال بل جزا یعنی جزا پر وہ دلالت کر رہتا جزا نہیں تو یہاں بھی اگر مولانا میں کہتا ہوں زَيْدٌ قَائِمٌ قَائِمٌ وَاللَّهِ تو یہ کیا ہے دال بل جواب دال بل جواب مولانا دال بل جوابِ قصام سمجھ میں آیا بھئی اور پھر اس صورت میں جوابِ قصام کو حضب کرنا باجب کیونکہ کیا کہا ہمیں زَيْدٌ قَائِمٌ وَاللَّهِ پھر دوبارہ کہوں لَا زَيْدٌ قَائِمٌ یہ تو تقرار ہوگا مولانا جب ایک چیز اس پر پہلے دلالت کر رہی ہے تو اس کو دبالہ نہ لینے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا جب وہ پہلے ذکر ہو جائے تو پھر وہ دال بل جوابِ قصام کہلائے گا اور آپ جوابِ قصام کو کیا کر دیں گے ہم حضب کر دیں گے وَيُحْزَفُ جَوَابُ الْقَسَمِ اور حضب کیا جائے گا جوابِ قصام کو اِن تَقَدْ دَمَا اگر گزر جائے پہلے مقدم ہو جائے مَا وہ چیز جو اس پر کیا کر رہی ہے دلالت کر رہی ہے نَحُزَيْدٌ قَائِمٌ وَاللَّهِ زَيْدٌ تو دیکھو مولانا یہ زَيْدٌ قَائِمٌ دال پر جوابِ قصام ہے دال پر جوابِ تو جوابِ قصام پر دلالت کر رہا ہے یہ جوابِ قصام نہیں کیونکہ اگر یہ جوابِ قصام ہوتا تو جوابِ قصام میں تو ہم نے کہا تھا جملہ مصبت ہو تو اس پر کیا داخل کرنا واجب ہے لام اور اس پر لام آیا نہیں تو اگر یہ جوابِ قصام ہوتا بھی تو لام دلانا واجب تھا معلوم ہو یہ جوابِ قصام نہیں بلکہ جوابِ قصام کیا ہے محضوب اور یہ اس پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے تو اگر وہ مقدم ہو جائے پھر بھی قسم جواب کو حضب کر دیں گے اور توسط القسم یا قسم کہاں پر آجائے مولانا درمیان میں آجائے پھر بھی مولانا حضب کریں گے نَحُ زَيْدٌ وَاللَّهِ قَائِمُن تو دیکھو زَيْدٌ قَائِمُن کے درمیان میں مولانا آیا تو اب بھی یہ مولانا دال بر جزا ہے مولانا اور جواب قسم کیا ہے دال بر جواب قسم ہے محضوب ہے بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی وَعَنْ لِلْمُجَاوَزَتِ اور عَنْ کس لیے آتا ہے بھئی مجاوزت کے لیے یعنی ایک چیز دوسری سے دور ہو جائے ایک چیز دوسری سے دور ہو جائے دیکھو مولانا رَمَائِتُس جیسے کہہ رہے ہیں مولانا رَمَائِتُسْتَحْمَانِ الْقَوْسِ الَسْفَيْدِ میں نے سہم کہتے ہیں تیر کو میں نے تیر پھینکا عَنْ الْقَوْسِ کہاں سے تیر میں نے پھینکا میں نے تیر پھینکا عَنْ الْقَوْسِ کمان سے الَسْفَيْدِ کس کی طرف شکار کی طرف تو جب آپ نے پھینکا تو تیر کیا ہوا دور ہوا اور عَلَى کس لئے آتا ہے عَلَى ایک چیز دوسری چیز پر بلند ہے یہ بتلانے کے لئے زَيْدُنْ عَلَى السَّتْحِي کیا مانا زَيْد چھت پر ہے تو بلند کون ہوا زَيْد اور کس پر ہوا چھت پر تو یہ کس کا معنیت نے ادا کیا عَلَى نے وَعَلَى لِلْسْتِحْلَى اور عَلَى السَّتْحِي کے لئے آتا ہے وَقَدْ يَقُونُ عَنْ وَعَلَى السَّتْحِي وہ کیا ہوتے ہیں دو اسم ہوتے ہیں جب ان پر مِن داخل ہو جائے جب ان پر کیا داخل ہو جائے مِن داخل ہو جائے کما تقولو جیسے آپ کہتے ہیں جلس تو مِن عن یمینِهِ میں اس کی دائیں جانب بیٹھ گیا جلس تو مِن ان یمینی ہی بھئی یہ من کس پہ داخل ہو رہا ہے ان اور ان تو حرف جر ہے اور من داخل ہو رہا ہے ان پر اور حالانکہ حرف جر تو ہمیشہ کس پہ داخل ہوتا ہے اسم پہ داخل ہوتا ہے معلوم ہوئی یہ ان جو یہاں آیا یہ اس وقت حرف جر نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے اسم ہے اور یہ بمان جانب کے ہے من جانب یمینی ہی جلاز تو من جانبی تو کیسے آپ کو پتہ چلا یہ ان بمان جانب کے ہے اس پر کیا داخل ہو رہا ہے مین اس نے بتلایا کہ یہ عن جہر فجر نہیں ہے اس وقت یہ اسم ہے کس معنی میں جانب کے معنی میں جلس منعنی امین یہی نیچے لکھا بھی ہوئے آیا جانبی میں اس کی دائیں جانب وَنَزَلْتُمْ مِنْ عَلَى الْفَرَاسِ دیکھو علا پر کیا داخل ہوا مین اور مین تو کیا ہے حرف جر اور حرف جر تو کس پر داخل ہوتا ہے اسم پر اور یہ تو یہاں کس پر داخل ہو رہا ہے علا پر معلوم ہوئی علا حرف جر یہاں پر نہیں بلکہ کیا ہے اسم ہے اور بمانے فوق کے ہے نیچے لکھا ہوا ہے اَنَزَلْتُمْ مِنْ فَوْقِ الْفَرَاسِ میں گھوڑے کے اوپر سے اترا میں گھوڑے پر سے اترا تو آپ کو کیسے پتا چلا یہ علا اسم ہے مولانا بمانے فوق کے اس پر منداز ہے تو سمجھ میں آئے یہ عجیب بات آج آپ نے پڑھی کبھی کبھار مولانا ہن کس معنی میں ہوتا ہے جانب کے معنی میں اسم ہوتا ہے اور کبھی اللہ کس معنی میں ہوتا ہے فوق کے معنی میں ہوتا ہے اور اسم ہوتا ہے ہاں مضا مضا فلے وَلْقَابُ الْتَبِعِ اور کس لیے آئے گا مولانا تشبیح کے لیے آئے گا نَحُزَیدُنْكَامْرِنْ زید کس کی طرح ہے زید عمر جیسا ہے تو یہ تشبیح کا معنی کس نے ادا کیا کاب نے نَحُزَیدُنْكَامْرِنْ وَلْزَائِقَامْرِنْ وَلْزَائِدَتُنْ اور کاب کیا آتا ہے کبھی کبار مولانا زائدہ بھی آتا ہے قَقَوْ لِهِ تَعَالَى جیسے اللہ کیا فرماتے ہیں قَقَوْ لِهِ تَعَالَى جیسے اللہ فرماتے ہیں لَيْسَتَمِثْلِهِ شَيْءُنْ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں تو یہاں دیکھو ایک مثل آرہا ہے اور کاب بھی کس لیے آتا ہے تشبیح اور مثلیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو معلوم ہوا یہ کاب کیا ہے زائدہ ہے اس لئے کہ کاب بھی مثل کے معنی میں ہوتا ہے تو اگر اگر اس کاب کو ہم زائدہ نہ بنائے تو معنی خراب ہوتا ہے کیا معنی ہوتا ہے اللہ کے مثل کا مثل نہیں معلوم ہوا اللہ کا تو مثل ہے اور اللہ کے مثل کا مثل یہ تو معنی خراب ہو گیا کیونکہ مقصد تو کیا بتلانا ہے کہ اللہ کو کوئی مثل ہی نہیں تو یہ کاب زائدہ ہے سمجھ میں آیا تو کاف تبھی زائدہ بھی آتا ہے اور زائدہ آپ نے پڑھا کسی سے متعلق نہیں ہوتا اچھا یہ تو ایک اور دوسری تقریب میں میں نے پہلے بھی شائد کی تھی کہ یہ کاف جو ہے زائدہ نہیں یہ کیا ہے مثل کے معنی میں ہے اور کلام بعض علماء فرماتے ہیں کہ کلام کنایتن ہے کیا ہے کنایتن اور ایک ہوتا ہے کنایہ اور ایک ہوتا ہے صراحتن کلام بھئی اور کنایہ تو اب لگو من التصریح کنایہ کیا ہوتا ہے تصریح سے زیادہ افضل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے افضل اور عالی ہوتا ہے اس لیے کہ تصریح کے اندر دعویہ تو ہوتا ہے دلیل نہیں ہوتی اور کنایے کے اندر دعویے کے ساتھ دلیل بھی ذکر ہوتی ہے کنایے میں دعویے کے ساتھ کیا ذکر ہوتی ہے دلیل بھی ذکر ہوتی ہے حسن میں کہنا چاہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک سیدھا سیدھا میں کہتا ہوں زید لمبے قدوالا ہے یہ صراحت تصریح ہے یہ کیا ہے میں نے صراحتا کہہ دیا اور جید گویا ایک دعویٰ ہو گیا ساتھ دلیل ہے کوئی کوئی دلیل نہیں جبکہ کنایا کہتا ہے میں کہتا ہوں زید کی حمائل لمبی ہے حمائل کہتے ہیں وہ چمڑا جس سے تلوار لٹکائی جائے مولانا تو میں نے کیا کہا زید کی حمائل لمبی ہے یہ کنایا ہے اور کہنا مراد کیا ہے زید لمبا ہے لمبے قدوالا ہے لیکن میں نے صراحتا کہا یا کنایتا کہا تو وہی معنی میں نے آدھا کیا لیکن کہنا ہے میں نے کہا زید کی حمائل لمبی ہے کیا معنی زید لمبے قدوالا ہے تو اب یہ دعویٰ بھی آگیا دلیل بھی ساتھ آگئی دعویٰ کیا زید لمبے قدوالا ہے دلیل کیا اس کی حمائل لمبی ہے یہ دلیل ہے لمبے قدوالا ہوگا تو حمائل لمبی ہوگی لمبے قدوالا نہیں تو حمال بھی لمبی تو دیکھو ایک کنایا ہوتا ہے ایک کیا ہوتا ہے تصریح ہوتی ہے اور کون زیادہ افضل ہے کنایا افضل ہے بھئی کیونکہ کنایا میں کیا ہوتا ہے دعویٰ مات دلیل کے ہوتا ہے سامجھ میں آئے تو یہاں بھی اسی طرح ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ کنایا پر مبنی ہے اللہ کے مثل کا مثل کوئی نہیں دعویٰ ہے اللہ کا مثل کوئی نہیں اور کنایتاں کیا کہا گیا اللہ کے مثل کا مثل کوئی نہیں کیسے دعویٰ کیا ہے اللہ کا مثل نہیں اور کنایت کہا کیا گیا اللہ کے مثل کا مثل تو یہ کنایت کیوں لیا گیا تاکہ دلیل بھی ساتھ آ جائے تاکہ کیا جائے بات وہی ہے لیکن ذرا اس کو حسین رنگ دیا گیا مولانا نحید حسین بلیخ وصف کلام استعمال کیا گیا کس طرح دیکھو میں کہتا ہوں زید کا بھائی نہیں زید کا یہ صراحتاں ہے اور ایک میں کنایتاں کہتا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں کیا کہتا ہوں مانا اس کا بھی وہی ہے زید کا بھائی نہیں تو ایک تھا صراحتاں زید کا بھائی نہیں اور یہ کیا ہے زید کے بھائی کا بھائی کس طرح بھائی دیکھو یہ زید ہے یہ کون ہے یہ اس کا بھائی ہے تو اگر زید کا بھائی ہو یہ تو اس کا بھی بھائی ہوگا یا نہیں ہوگا کون ہوگا زید خود تو جب میں کہہ رہا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں معلوم ہو زید کا کوئی بھائی کیونکہ اگر زید کا بھائی ہوتا تو اس کے بھائی کا بھی کون ہوتا بھائی ہوتا تو یہاں بھی کیا کہا گیا اللہ کا مثل نہیں اور اچھیا اندار میں کہا گیا اللہ کے مثل کا مثل نہیں تو اللہ کے مثل کا مثل نہیں معلوم ہو اللہ کے بھی کوئی مثل نہیں کیونکہ اگر اللہ کا مثل ہوتا تو اس مثل کا بھی کیا ہوتا مثل ہوتا جو کہ ذات باری تعالی خود ہوتے ہوئے تو دعوی بھی آگیا اور دلیل بھی آگئے دعوی کیا اللہ کا مثل نہیں دلیل کیا کہ اللہ کے مثل کا مثل نہیں اگر کہ قولی تعالی جیسے اللہ فرماتے ہیں لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْعُونَ اللہ کے مثل کوئی نہیں چیز وَقَدْ تَقُونُ اس مَنْ کہ قولی شاعری اور کبھی کبھار یہ اسم بھی ہوتا ہے کاف کیا ہوتا ہے مولانا اسم ہوتا ہے کہ قول الشاعری جیسے شاعر کہتا ہے يَذْحَقْنَا أَنْ كَلْبَرْدِ الْمُنْحَمِّ يَذْحَقْنَا يَذْحَقْنَا أَنْ كَلْبَرْدِ الْمُنْحَمِّ يَذْحَقْنَا جَمْع مُنْنَسْكَ سِغَا ہے وہ عورتیں ہنستی ہیں ان ان تداصل ہو رہا ہے کس پر مولانا کافر کیا کافر یہ دلیل ہے اور آن تو ہے حرث جار اور حرث جار کس پر داخل ہوتا ہے اسم پر معلوم بھئے یہ کاف یہاں پر کیا ہے اسم ہے جیسے مولانا آن پر کیا داخل ہوا تھا مین آن پر کیا داخل ہوا تھا مین آن کس کے معنی میں تھا جانب کے معنی میں اور آلہ کس کے معنی میں تھا خوف کے معنی میں تو یہاں پر بھی آن داخل ہو رہا ہے کس پر کاف پر یہ دلیل ہے اس پاس کہ کاف حرث جار نہیں ہے بلکہ کیا ہے اسم ہے اور کس معنی میں ہے مثل کے معنی کس معنی میں مثل کے معنی یا زہا کنا وہ ہنسی ہیں ایسے دانکوں کے ساتھ کل بردی جو اولوں کی طرح ہے ایسے اولے جو پگلنے والے ہوں یہ تشفیدی ہے مولانا کس میں سفیدی اور چمک دمت کی اندر ان کے دانس کس کی طرح ہے اولوں کی طرح ہے وَمُز وَمُنزُ لِلزَّمَانِ اور مُز اور منزو کس لیے آتے ہیں زمانے کے لئے بھئے آپ سے ضرورت کی اندر بھی مُز اور منزو پڑھے تھے اور آپ نے کو میں نے بتایا تھا کہ مُز اور منزو کبھی جارہ بھی آتے ہیں اور کبھی درد اور اس کے لئے کیا بنتے ہیں مُفتضاء بنتے ہیں کیا بنتے ہیں مُفتضاء اور ان کے ماباد کیا ہوتی ہے خبر تو لہٰذا ان کے ماباد مرفوع ہوا کرتا ہے اور یہ جب جارہ آئیں گے تو لازمی باتیں جار دیں گے تو ان کا ماباد نمیشہ کیا ہوگا مجرور ہوگا وَمُز وَمُنزو لِلززمانی اور مُز اور مُزو زمانے کے لئے آتے ہیں اِمَّا لِلِبْتِدَائِ یا تو یہ افتداء کے لئے زمانے کی افتداء بیان کریں گے فیل ماضی کس میں زمانہ ہے ماضی کے اندر کما تقول فی شعبان جیسے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کسی سے کہتے ہیں مَا رَعَئِتُهُ مُسْرَجَبَا میں نے اس کو رجب سے دیکھا ہی دیکھو یہ کسی جیس کی افتداء آپ کو اس کو بچھا رہے ہیں کہ میرے نہ دیکھنے کی افتداء کبتے ہوئی ہے جیسے جب سے ہوئی ہے اولی زرفیتی یا یہ مُز وَمُنزو کسی آتے ہیں مالالا زرفیتی ہی آتے ہیں فِلْحَادِرِ زمانے حَادِر کے اندر مَا رَعَئِتُهُ مُز شَهْرِنَا میں نے نہیں دیکھا اس کو اپنے مہینے سے یعنی اس مہینے سے جس میں میں ہوں اپنے دن میں اور اپنے مہینے میں کیا مراد ہے اپنے مہینے اور دن میں جس میں ہم موجود ہیں جس میں جو ابھی چال رہا ہے میں نے اس کو اپنے دن میں آج سے نہیں دیکھا اس پر دن سے نہیں دیکھا وَخَلَا وَعَدَا وَحَاشَا لِلِسْتِثْنَائِ خَلَا عَدَا وَحَاشَا کس لئے آتے ہیں مالالا استثناء کے لئے آتے ہیں میرے پاس آئی ایسے قوم جو خالی تھی کس سے زہد تھی یعنی زہد کے علاوہ باقی سارے آئے ایسے قوم آئی جو آمر سے خالی تھی یعنی آمر نہیں تھا و آدھا بکرین ایسے قوم آئی جس میں بکر نہیں تھا یعنی بکر کے علاوہ قائد سارے سورہ سوال میں آگئے یاد رکھو یہ خلا آدھا حاشا کبھی فیل بھی آتے ہیں اور کبھی جار رہا جار رہا ہے تو دیکھو معباد کو جر بیا اور جب فیل آئیں گے تو معباد کو نفق دیں گے کیا دیں گے نفق تو خلا اور آدھا اگر یہ جنہیں کے شروع میں آ جائیں کس کے شروع میں آ جائیں یا ان کے شروع سے پہلے ما آ جائیں ما خلا ما آدھا تو پھر یہ صورت میں یہ ہمیشہ نفق دیں گے خلا اور آدھا کیا آتے ہیں جار رہا بھی آتے ہیں اور جی فیل بھی آتے ہیں اور ان کے خصوصاً اگر یہ جملے کے ابتدا میں آ جائیں اور ان سے پہلے کیا آ جائے ماں آ جائے تو پھر یہ کیا ہوں گے فیل ہوں گے اور ماں بعد کو کیا دیں گے نصب دیں گے چلیے جی حادہ والمرام واللہ والم بحقیقت الکلام